امید ہے دعا ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے سب کا آغاز کر چکے ہوں گے اور ہم آپ کے سب کو مزید خوبصورت بنانے کیلئے آگئے ہیں اور کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم اپنے پرگرام کا آغاز ایک اچھی بات کے ساتھ کریں تاکہ اچھی اچھی باتیں آپ کے ذہن نشین رہیں اور آپ ان باتوں کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا سکیں تو آج کی اچھی بات میں نے ایک بڑی انٹرسنگ بات پڑھی کہ زندگی میں صرف چھاؤں ہی ضروری نہیں ہیں دھوپ بھی ہونا ضروری ہے تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اور راستے میں کبھی جو رکاوٹے آتی ہیں وہ آپ کو سکھانے کے لیے آتی ہیں آپ کو ان سے ڈپریس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سیکھ کے آگے کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی رکاوٹوں سے بچ سکیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سلمان بہت اچھی بات آپ نے کیا اور جس طرح سے ہمیشہ سے ایک انگلیش پروبر بھی ہے کہ there's always sunshine after every storm تو storm سے گھبرانا نہیں چاہیے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر کوئی اس وقت مشکل ہے پریشانی ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ اچھا وقت بھی آئے گا اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے پوزیٹیو رہنا چاہیے اپنے ذہن میں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج کوئی کمی ہے سلمان آپ کی اچھی بات تو ہو گئی آپ کچھ آگے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو ہے فیملی وکیشن اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک خوبصورت سے علاقے اور ایک خوبصورت سے جگہ کی سیر کرواتے ہیں پاکستان کے اور کوشش ہماری ہوتی ہے کہ آپ صرف ٹیلیویجن سکرینز پر ہی سیر مک کریں بلکہ پلان کریں اپنی فیملی کے ساتھ جا کر ان خوبصورت نظاروں کو خود دیکھ کر آئیں اور آج جس جگہ کی ہم آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں وہ ہے امبریلا واتر فال یس تو امبریلا واتر فال کے حوالے سے آپ سے گپ شپ بھی کریں گے آپ کو بتائیں گے بھی لیکن پہلے چلتے ہیں اس کے حوالے سے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں موسیقی 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 ہائکنگ کرنے پڑے گی تیس سے پہنٹالیس منٹ کی جو ہے ہائکنگ ہے پونہ ایک گاؤں ہے وہاں سے آپ کو ہائک کر کے اوپر جانا پڑتا ہے اور آپ نے بلکل صحیح کا ہے جس طرح ہم چھتری کے نیچے آپ دیکھیں بارش ہو رہی ہوتی تو کترے نیچے گیر رہے ہوتے ہیں بالکل نیچر میں ایک خوبصورت یہاں پر پتھروں کی امبریلا بنی بھی ہے اور واقعی ہاں بڑا مزا آتا ہے ایک دفعہ میں ویسے ہو کے آیا ہوں آپ گئے ہیں اس سے دیکھتے ہیں یہ میرے ہوتے آئے ہیں نہیں ہم پاکک جب کے پاتے ہیں ساچے ہم پاپک پانیں کھر کریں گے اور اپنی فیملیز ساتھ پیراک کریں گے就ھی اس punya مدعک یہاں تقول ہے اس باتین یہاں ہی چکلیں آپ نے بہت مکنی بنوازجنای چی میں یہاں ہے آپ نے بگو امید رویرات بہت ترlaughs ہیں اور Their는 بہت جنگ سے بہت کے ڈٹک چپڑ資 ہے آ arrival نیچر کو اتنا قریب سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ جسا ہم بار بار کہتے ہیں جائیں پلان کریں آپ لوگ جو ہے امریلا وارٹر فال وزٹ کرنے کا پلان کریں ہم یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک لیکن بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بریک کے بعد آپ کی ملاقات کروائیں گے تو بہت ہی خاص مہمانوں سے اور جانیں گے ان کی ٹریول لائف کے بارے میں اور کچھ پرسنل لائف کے بارے میں بلکل تو ہم جا رہے ہیں بریک کی جانے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا یہ بائیک یہ حسین راستے اور انجان سفر میرا فیشن میرا جنون میرا جنون میرا جنون The world knows me as The Motorcycle Girl Now is the time to take this passion on a new ride موسیقی موسیقی تو جی وقت آگیا ہے آپ کی ملاقات کروانے کا آج کے خاص مہمانوں سے اور آج بھی ہمیں دو بہت ہی خاص مہمانوں نے جوائن کیا ایک کا طرف میں کروایا تھا ایک کا آپ کروا دیجئے گا آج ہمارے ساتھ سوڑیوں میں موجود ہیں سینی ایبوکیٹ ہائی کوٹ ہیں اس سے پہلے سیند تیس سال انہوں نے بطور سیول جیج اور سیشن جیج پنجاب کے مختلف علاقوں میں سرف کیا محروف قانوندان ہیں اور ایک کتاب بھی انہوں نے اپنی آب بیتی لکھی ہے عدل بیتی کے نام سے ہمارے ساتھ سوڑی میں موجود ہیں عابد حسین قریشی صاحب آپ کو ڈسکرور پاکستان کے The Morning Show میں خوش آمد بھی بہت شکریہ کی مہمانوں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک اور بہت ہی سپیشل گیس نے جوائن کیا ہے جو کہ سرٹیفائید یوگا اور فٹنس ٹرینر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ CEO اور فاؤنڈر ہیں کروز یوگا اور فٹنس کی تو ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمیرا خان ہمیرا تینکیو سو مچ پر جوائننگ اس بہت اچھا لگا آپ ہمارے سٹوڈیوز میں آئیں بہت خیال سے پہلے ہمیرا سے ہی شروع کرتے ہوں کہتے ہیں ladies first ہمیرا یہ بتائیے ایک یوگی کی سب کیسے ہوتی ہے how you can start your day جی میں تو یہ کہوں گے بھی انگیا یوگا ٹرینر کہ یوگا ہمیں سپریچوالیٹی کی طرف لے کے جاتا ہے پوزیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے تو سب سے پہلے جب ہم اٹھتے ہیں تو پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ پوزیٹیو وائبز کے ساتھ جیسی سب سے پہلے جب آپ اپنی آنکھ کھولتے ہیں سارے اپنی جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں میری کلاس میں جو میرے پاس آتے ہیں جتنے کلائنٹس ہیں سب کو یہی کہتی ہوں تمام لیکچرز میں اپنے شہوز میں بھی کہ سب سے پہلے گراتیٹیوٹ ہونا چاہیے جب ایسے ہی آپ کی آنکھ کھولیں آپ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کریں کہ ہزار ہاں لوگ ایسے ہیں جن کی صبح ہی نہیں ہوئی جب وہ رات کو سوئے تو صبح ہی نہیں سکے تو سب سے پہلے جو ہماری بلیسنگ ہے کہ جب ہم اٹھتے ہیں اس کے بعد میں ہمیشہ پوزیٹیو وائب کے ساتھ پہلا کدم جب بیٹ سے نیچے رکھتی ہوں اس کے بعد میری روٹین ہوتی ہے کیونکہ میں یوگا کلاسی دیتی ہوں مورننگ میں ہی میری یوگا کلاسی ہوتی ہیں تو میں یوگا کلاسی سے ہی ستارٹ کرتی ہوں اچھا اور کچھ ناشتہ وغیرہ نہیں کرتی ہوں ہمارا حدہ ہے جسے پہلے ہم نے پہلے گرم پانی لینا ہوتا ہے پھر اس کے بعد کو لائٹ سا بھروٹ لیتے ہیں اور پھر یوگا ستارٹ کرتی ہوں پھر اس کے بعد ٹو آرزی کلاس لینے کے بعد پھر ہم بریکفیسٹ کرتی ہوں اچھی سکن کا راز مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ صبح صبح گرم پانی اور فروٹ لیا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ سے گپ شپ کریں گے اور ساتھ ساتھ یوگا بھی کرتے ہیں یوگا بھی کرتے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز آفیس بھی سر آپ کی طرف آئیں گے آپ بتائیے آپ اپنے دن کا آغاز کس طرح کرتے ہیں ویسے بھی آپ بہت سی پوزیشن پر رہے ہیں اور ایک بسی لائف بزری ہے تو کیسے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں یہ ماری سروس میں بھی یہی صورتیال تھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تھوڑا سا چینج آیا گیم کے والے سے پہلے صبح کی ہم جواراں وہ یہی ہے کہ ارلی اندہ مارننگ اٹھنا ہے نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد واق کرنی ہے تو آج کل تو بلکہ گروپ سا بان جاتا ہے کچھ دوست وہاں ریٹائر مارے ساتھ سائسی جزیں اور بھی کچھ دوسری میکموں سے بھی تو ایک اچھا صبح چار پانچ لوگا گروپ ہو جاتا ہے تقریباً پچاس منٹ ہم صبح وقت کر لیتے ہیں اچھی گبشہ بھی ہو جاتا ہے جب سروس میں تھے تو روٹین یہ تھی کہ مارننگ وارک بھی ہوتی تھی لیکن ایبلنگ میں ٹینس بڑی ملتی تھی اچھا موکسپ سٹیشن پر آف تو میں نے بہت اچھی ٹینس کے لیے بہت کمپیٹیو ٹینس کے لیے صرف ٹینس نہیں کے لیے میں نے اول پاکستان میں شرکت کی تھی سائی وال میں اور بھی کھاریا میں کھنٹا والمنٹ میں میں بڑا تین ساڑھ تین سارا گھرنا والا میں ٹینس کے لیے سائی والمنٹ بہت امدہ ٹینس ملتی ہے تو اکارا سے میں نے شروع کی تھی میں جہاں ٹینس میں جب میں نے سربست جائن کی تو وہاں ٹینس شروع کی تھی بسیکلی میں میں والی بول کا پلیئر تھا اور والی بول کا میں والی بول کا میں پنیاب یونیورسٹی کا کپتان رہا ہوں یونیورسٹی لاگل کا کپتان رہا ہوں اور ہمارے گاؤں ہے سیار گوڑ کے ساتھ چٹی شہاں گاؤں ہے وہ والی بول کی پاکستان میں بیسٹ نرسری ہے اس نے تین پاکستان کی ٹیم پاکستان نیشنل ٹیم کے کپتان دی بہترین بہترین سٹیڈیم پنیاب گورنمنٹ نے ہمارے گاؤں میں وہ بنایا ہے ہماری والی بول کو اکنالیج کرتے ہیں یہ بری اچھی بات ہے کہ آپ کھیل کے میدان سے آپ کا تعلق رہا بیسکلی سپورٹس بیگرونڈ تھی میرا جج بانینا ہرانگی کو بات تھی تو ایک جج جو ہے وہ صبح ناشتے میں کیا گرتے اچھا ناشتہ تو دیکھیں یہ کوئی نہیں ہے فکس نہیں ابھی بھی نہیں ہے اس وقت بھی نہیں تھا اچھا یہ ویریبل ہوتا ہے مطلب سنڈے کو ہم لاور میں رہتے ہیں بڑے سالوں سے رہ رہے ہیں تو بچے لاور میں سیٹل کر لیے تو وہ لاوری ناشتہ چل گیا علبہ پوری بھی چل جاتا ہے بد پریزی بھی ہو جاتی ہے عام دنوں میں ہم نارملی ہوتا ہے انڈا بریٹ لے لی کبھی کوئی موسم کے مطابق اگر سردیاں ہیں تو علو والے پراتھا بن گیا مولی والے پراتھا بن گیا یہ سرحہ کہ کبھی ساکشاک آ گیا تو وہ سارا کچھ چلتا ہے کیا واقعی انٹرسنگ بات یہ ہے کہ آپ پنجاب کے مختلف علاقوں میں جسے آپ بھی بتا رہے تھے آپ رہے ہیں تو ہر علاقے مطلب پنجاب میں بھی آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ ہر علاقے کلچر تھوڑی ڈیفرنٹ میں شاید میرا خیال ہے میں مجھے میں نے ابھی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا جو ابھی آرہی ہے عدل بیٹی کہ شاید میں پنجاب کا واحد جنیشل افسر ہوں جس نے پنجاب کی ناؤ کی ناؤ ڈیوینوں میں سروس کی ہے یہ بڑا یونیک میرے پاس ایک اعزاز ہے کہ میں نے راول پنڈی سے لے کر لیڑا غازی خنانتاک اور راہیم جار جو بالپور تک سب ہی ڈیوینوں میں سروس کی ہے زیادہ لاہور میں کی ہے پندرہ سولہ سال تبری لاہور کی ہے میں بڑی سروس کی ہے آئیرمینڈ سیبلڈیا جگہ ہے خیر پوٹ آمے والی وہاں میں دو سال راہ سیبلڈیا نائنٹی ٹو نائنٹی پھر میں نے لو درہ میں سہن جج رہا ہوں مزفرگرڈ میں سہن جج رہا ہوں وی آڈی میں سہن جج رہا ہوں یہ تینوں دلے جو ہیں یہ کافی اوزر ہیں یہاں سرائکی بولی جاتے ہیں کمال کی زبان کمال کی میٹھی زبان آپ ادھر جائے نہ کبھی تو کیا میں ڈس آئیں آپ کیسے غصہ بھی ان کا بھی تھا میں کہتا ہوں وہ غصہ بھی یقین کریں وہ پیار سے کرتے میں دالت میں بیٹھا تھا میں اتنا انجائے کرتا تھا میری بڑی خواہش ہی میں سیکھ جاؤں لیکن پاس تھوڑا سا میں صرف اپریشیٹ کر لیتا تھا کہ یہ زبان کیا کہی جا رہی ہے لیکن بولنا تھوڑا بہت زیادہ نہیں میں بول سکا لیکن مجھے مدھا بڑا ہے ریسرائی کی ویڈ میں سروز کرنے حالانکہ میں سینٹر پنجاب میں زیادہ کی میں فیصل آباز کا سینجاج رہا ہوں فیصل آباز کے کپڑا مزاج ہے وہاں لوگ بڑے حاضر جواب ہیں تنزو مزاج بڑا ان کا خاص سٹائل ہے اور وہ بڑے بڑے سپونٹینیوس لی آپ ری ایکٹ کرتے ہیں کسی وقت پر کبھی بھوکالا کے ہمارے بڑے بڑے کے ساتھ ہی ہوتا ہے بڑے پاہ ہمارے بڑے کے ساتھ ہوتا ہے ہم نے ملنا نہیں ہوتا ہے عدالت میں یا کسی بہر کے فنکشن میں چلے گئے یا کسی ڈینر میں کوئی ایک کوئی کسی بڑے ہوا تو مبادہاتا تھا بہر این بڑا کوئی گناھے مجھے بہار کیونکسل کے مرے ساتھے ساک کھٹی تھے تو خوب جھکتے مکتے چلتی تھی وہاں جئی چلتی کیونکہ مجھے بھی تھوڑا سایا ہے اس میں کہ گف شب مارت کو کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا وہ گف شب مارت نہیں ہے کہ یہ کہ آپ اپنے اوپر سوال کریں یہ یہ پنجاب کی خوبصورتی ہے پنجاب کے لوگ زندگی کو جیتے ہیں زندہ دل لوگ ہیں ایسی نہیں ہی تم کو زندہ دل بھیجائے زندہ دل جا جاتا ہے یہ پنجاب سارا ہی مارا جو ہے اس میں بڑی دیکھڑے والی جگہیں ہیں ان کا کلچر بڑا دبردست ہے کھانے بھوکسلیں ہر علاقے کا اپنے کھانے جیسے میں نے گجناال میں سروس کی ہے جیسے گجناال میں سروس کی ہے اس کو کھانے کا اپنا سٹائل ہے کیا بات؟ وہ اچھا کھانا کھاتے ہیں اچھا کھلاتے ہیں تو آپ کی فیورٹ ڈش کونسی ہے؟ اچھا دیکھے یہ اگر تم مجھے پرسنل پوچھیں گے تو ہم سیال کوٹ کے رہنے والے ہیں ہم دال چاول بڑی خوشی سے کھاتے ہیں دال چاول میں سے کس کو پسند نہیں ہوتے ہماری یہ بڑی 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 اسے کہتے ہیں نا مطلب من باتا یہ ڈش ہے اور اس میں پلاو اچھا بناو اسی طرح کا بھی ہو اور یہ میرے تو میں ایسے آج کل تو ایسی لائیڈ پوٹس پہ آگئے آپ تو آپ سے بڑی مزہ آرا گف شب لگانے کا اور پنجاب کی کلچر کو جاننے کا آپ باہر بھی خومیں ہیں وہ بھی ہم بات کریں گے لیکن ہمارا یہ بتائیے گا کہ یہ یوگا جو ہے کب سے آپ نے کرنا شروع کیا اور ذہن میں کب آیا ہے کہ یوگا کی طرف آنا ہے اس کو سیکھنا اور سکھانا ہے ایکچولی مجھے بچپن میں بکس پڑھنے کا بہت شوق تھا میں بہت زیادہ بکس پڑھتی تھی جب میں نے اس میں میکزینز میں نوولز میں میں نے یوگا کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو کریوسٹی میری بڑھتی گئی میں نے وہاں سے دیکھ کے پکچر دیکھ کے جو مگو ہے اگر آپ نے سکراگ کے پڑھ کار جو تھا دیکھیں گ lesbian میری ب چھیک ہے لیکن آسان تقرادش ۔ ان کا تسک پڑھت ہی محمد زیادہ بگ روز میں نے دیکھس طرف اس جو ہم کچھ تھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے اسے لائف چینجگ مریکل پھر میں نے اس پر پراپر سرٹیفکیشن حاصل کی اس میں میں بہت زیادہ بکس پڑھ رہا ہوں اور اب تک بھی پڑھ رہا ہوں اور ورلڈ کے جو بیسٹ شیوگر ٹرینر ہیں میں ان کے ساتھ رہتی ہوں اور ان سے ساری گائیڈنس لیتی ہوں کیونکہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جو میں سیکھے وغیر گزار رہا ہوں کیونکہ کوئی بھی دیا آپ نے جی میری جیپین میں جیپین میں میرے خالو جو ہیں وہ جیپنیز ہیں الحمدللہ وہ لوگوں نے اسلام قبول کیا میری بھابیاں جو ہیں وہ بھی جیپنیز ہیں اور وہ بہت کتنے لونگ لوگ ہیں وہ کتنا پیار کرنے والے لوگ ہیں میری بھابیاں جو مجھے احساس نہیں ہوتا کہ کبھی بھی کسی اور کنٹری سے آئی ہیں ایسی لگتا ہے جیسے ہم نے اسی پاکستان میں ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوئی وہ کلچرے ہیں بیلنس کیسے رہتا ہے دیکھیں لائف کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ انجوئے تو اب میں ان کھانوں کو انجوئے کرتا ہوں کیونکہ مجھے جب سب کو بتانا ہے سکولز میں جا کے یونیورسٹیز میں جا کے کہ آپ نے ایک ٹیلی لائف سٹائل کی طرف ہیلڈی لائف سٹائل اچھے ایک مس کونسپشن بہت ہے میرے پاس خواتین آتی ہیں بچیان آتی ہیں کیونکہ میں سکسٹین ایر سے اس فیلڈ میں ہوں اور الحمدلللہ بہت زیادہ میرا انٹریکشن ہوتا ہے لیڈیز کے ساتھ دیلی بیسیس پہ جو میں بھی کلاسز لے ہوں ہندرڈ ٹو ہندرڈ لیڈیز میرے پاس دیلی کلاسز میں آتی ہیں تو بچیوں کا کیار جانا ہے اب شادی ہے بیٹی کی تو 3 منتز میں آپ اس کو سمارٹ کردیں 3 منتز میں سمارٹ جائے گی اس کے بعد اس کو ضرورت نہیں ہے اور مل اور فیمل دونوں کا یہی کونسپٹ اب اس کونسپٹ کو چینج کرنا ہے یہ جو ہے نا میس کونسپٹشن یہ بہت غلط ہے آپ اس کو نہ رکھیں کہ میں کوئی فنکشن آ رہا ہے تو میں اپنا ویڈ کم کرنا ہے آپ نے اپنی لائف کو دیکھنا ہے آپ نے اپنی ہیلتھ کو دیکھنا ہے آپ نے اپنے لائسٹائل کو چینج کرنا ہے اگر آپ اپنے لائسٹائل کو چینج کر لیں میں یہ ہی بتاتی ہوں ہمیشہ اگر آپ تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں تو کبھی آپ کو اس طرح سے پنگ پونگ ویڈ کم کیا اور ویڈ بڑھا لیا اور کسی فنکشن میں جانے تو ویڈ کم ایسا نہیں آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے جیسے سونا ہے جاگنا ہے جیسے کھانا کھانا ہے اسی طرح آپ نے 30 to 40 minutes ورکاوٹ کرنا ہے حمیرہ آپ نے ورکاوٹ کی بھی بات کی مجھا سرہ یہ بتائیے کہ یہ یوگا کے حوالے سے کہا جاتا ہے یہ آپ کی health and fitness کے لئے بہت بہت امپورٹنس یہ چیز نہیں ہے جیسے کون کون سے بیماریوں کا علاج ہے یوگا بلکل اپنی زندگی تو اس کا ایک بینفیٹ ہے جیسے تین ہزار سے زائد بینفیٹس ہے یوگا کے اس کے تین سے چار آسنا ایسے ہیں جو کہ 72 بیماریوں کو کور کرتے ہیں صرف تین سے چار آسنا اب یوگا میں جیسے کہ جو ہمارے فیزیکل ہمارے موومنٹس اس کو آسان کہا جاتا ہے اس میں جب بریدنگ ایکسرسائز ہوتی اس کو پران نیام کہا جاتا ہے پھر میڈیٹیشن ہوتی ہے اس میں جس میں ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں پھر اس میں ہمارے آسنا، پران نیام، بریدنگ یہ سب اس ساتھ لے چلتے ہیں کیونکہ یوگا جو ہے یہ 8000 سال پرانی سائنس ہے اور یوگا جو ہے یہ سنسریت کا ورد ہے یوگا کا مطلب ہے یونیٹی یونیٹی اس کی mind body and soul اب mind جو ہے اس میں آپ کی کانٹمپلیشن ہے پھر اس میں آپ کی سپیچولیٹی ہے اور پھر آپ کی فیزیکل ایکسرائزی جو آسنا تو اس میں میں یہ بتاتی چلوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جم جائیں گے یا ماشینز ہمیں زیادہ پتلا کر دیں گی ایسا بالکل ہی ہے اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ یوگا پہ سویچ کر گی اب آپ دیکھیں ہولی ووڈ بولی ووڈ آرٹس جو کہ بلینز کی ماشینز افورڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ سب لوگ اکشے کمار ہیں یا شارو خان ہیں یا انجلی نانجولی ہے یہ سب لوگ گھنٹوں ماؤنٹنز پہ جا کے پہاڑوں میں جا کے ووڈز میں جا کے گھنٹوں میڈیٹیشن کرتے ہیں گھنٹوں یوگا کرتے ہیں آپ سمجھے یہ کہ زیادہ عرصے تک دیرپا دیرپا ہے یہ ایجومنیشن ہے آپ اپنی ایج کو کہیں بھی روک سکتے ہیں کیونکہ ایج جسٹر نمبر یہ آپ نے اپنے مینڈ سے دیکھنا ہے کہ اس وقت آپ کو 16 سال کا محسوس کر رہے ہیں 72 کا محسوس کر رہے ہیں یہ صرف یہ جسٹر نمبر آپ صحیح کر رہے ہیں ایٹی فائی ویرز اوڈ پاکستانی ایک صاحب تھے وہ جمناسٹک بھی کرتے ہیں ہمارے صاحب نے ایجمپلز اور ہمارے صاحب ایج جسٹر نمبر والد کی ویڈیو ویڈیو جیتے ہیں ایج جسٹر نمبر کورایش صاحب آپ بھی ایج جسٹر نمبر دل ہونا چاہیدہ جوان ہم تو میں ہیں تو بلکہ ریٹائرمنٹ کے باس ایجا ہوں لائف آپ فری ہیں جو جو سٹریس ہوتا ہے سروس کابو نہیں ہے اور بقالت میں اپنا ایک مزا ہے اس کی انڈیپینڈنٹس ہے اور باقی معاملات بھی میں کتاب بھی لکھ رہا ہوں تو میں تو ریل ایجا ہوں ایجا ہوں ایجا ہوں پاکستان میں پاکستان میں اور کہاں کہاں گھومیں پاکستان میں ہمارے جو ناردنی ایری ہیں ہمارے کاغان، ناران جو ڈول ڈیز گیا سواد وغیرہ میں نتھیا گلی مجھے بڑا پساند ہے جاتی طور بڑا پیس فول ہے مری سے زیادہ مری میں زیادہ رش زیادہ ہو جاتا ہے مری بڑا اچھا تھا ہم نے اس کو گندہ کر دیا وقت کے ساتھ ساتھ ہاں میرے حالے وہ سیوک سینس نہیں بن سکی جو ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہمارے پاس زیادہ بہتر سپارٹس ہیں بہتر نیچرل بیوٹی ہیں بہتر ہمارے پاس جو دریاں ہیں پہاڑ ہیں آبشاریں ہیں بڑا منظر ہے کلچر مارا اپنا ہے کھانا سستا ہے ہوتل سستے ہیں باہر کے باغ کا لیکن وہ جو ایک سینس آف سیوک آپ جو کہتے ہیں ارمانائز وہ نہیں ہم کر سکتے گن ڈالنا مذرگ آپ بڑی سفر کر کے پہنچے ہیں جیل سیفر ملوک میں وہاں آپ کو بیش مارٹن ربے پڑے ہوکے ہیں بڑا افسرش تکلیف ہوتی ہے پاکستانی اگراتے ہیں ہم بھی اپنے پرگام میں بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا ہم پاکستانیوں کو بہت خیال رکھنا چاہیے پر کچھ ہی کہہ رہے ہیں ابھی ساوت پنجاب کی وہاں مجھے اتفاق ہوا چولستان میں کلہ دراور ایک جگہ ہے ہاں جی براہ پچار ہزار سال پراہ کلہ ہے اب اس کا یقین کریں کہ مومنٹ وی انٹرڈ ان دیٹ بگ گیٹ تو ایک خاص قسم کی سمیل آ رہی تھی اچھا وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ عجیب سے وہ جانور ہوتے ہیں انہوں نے گہرا ہوا سارا اچھا اچھا آپ کے پاس رچ یہ ہے ہیریٹیج ہے اچھا اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا ان کا گریب یارڈ ہے نوابوں کا اپنا انہوں نے بڑا اس کو مینٹین کیا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ اس کچھ آئیں وہاں لوگ جاتے ہیں یہ اب تو ریلی ہوتی ہے یہ جیپ ریلی ہے اچھا اتنا آپ کے پاس ایک ہے اسرام نے وہاں بالپور میں الال سوارنا پارک ہے بڑی جگہ ہے بڑی 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 امیسنگ جگہ ہے اندر جائیں اس کا جہاں اس کا آخری اندر ریسٹ ہوس ہے جیل کے ساتھ وہ بڑا کمال کا ہے بڑا خوبصورت منظر بنتا ہے وہاں جا کر آپ صحیح کہہ رہے ہیں پاکستان کے ہر علاقے کی اپنی خوبصورتی ہیں اور اسرام بھی آپ نے کہا کہ واقعی ہمارے پاس اتنی خوبصورت ہیریٹیج سائٹس ہیں لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ اب ان کا خیال رکھیں حکومت تو اپنا کام کر رہی ہے لیکن ان افرادی حیثیت میں جساں قریشی صاحب نے کہا وہ صدق سینس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے مزید بھی بات کریں گے ان کی ٹریول سٹوریز تو ہم جان نہیں رہے ہیں لیکن یہاں پر وقت تو ایک بریک کا آپ لوگ کہیمت جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے جو محنت اور لگن سے اپنی دنیا آپ بناتے ہیں جن کا ہاتھ وقت کی نفس پر رہتا ہے راستے جن کا اس تک پال کرتے ہیں منزلیں جن کے قدم چونتی ہیں جن کی خواہش ان کا مقدر بن جاتی ہے ملیے اور سیکھئے پاکستان کی کامیاب ترین شکسی آپ سے میرے ساتھ فرمانہ جب آپ کی میں چاہت ہوں جانا آپ کی پر میرا جانا نگا دنیا جانا چیرے تو موسیقی 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 کہ شاید یوگا وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں کو انگزائیٹی اور دپریشن ہوں اس کو ہم برین کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کہ انگزائیٹی اور دپریشن واری لوگ جو ہیں یوگا کرتے ہیں لیکن ایسا بالکل نہیں ہے آپ کے پروگرام کے تفسر سے میں بتانا چاہوں گی کہ یوگا جو ہے ایک پروپر ایکسرسائز ہے پورا پروپر ورکاوت ہے ہیڈ تو ٹو اپنی ہر مسل میں اس میں آپ ایکٹیو کر ستے ہیں ہر مسل آپ کا کام کرتے ہیں جب جمعید یا کسی بھی دنیا میں کئی ایکسرائز نہیں ہے جو ہیڈ تو ٹو آپ کے ہر مسل پہ کام کرے ہیں لیکن یوگا میں ہیڈ تو ٹو آپ کے ہر مسل پہ کام کر سکتے ہیں ریجوونیشن کر سکتے ہیں اپنے اورگنز کو بلکل ریجوونیٹ کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ انسائیٹی اور دپریشن تو ہنڈر پرسنٹ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یوگا ایک ایسا ایکسرائز کا طریقہ کار ہے جو آپ کهی پہ بھی کر سکتے ہیں جو ہیڈیوٹ کام کر لیں گے یہ رہی ہے کہ آپ کو بیڈیوٹ بیڈیوٹ یا بڈیوٹ نٹھ بڈیوٹ بڈیوٹ کام کر سکتے ہیں دنیا میں نے 2-3 منٹ و کیا دنیا میں مطلب حالت کی راڈے آپ کو جایدیوٹ کم کر سکتے ہیں بھیل آپ کو اپنے در趾س و جے آپ نے اپنے اپنے بڈیوٹ کار سکتے ہیں ایک بہت بہت یعنی بہت امپورتنی سوال آگیا یہ بہت بہت سوال جو جو میں کیلے کیلتے ہیں خواتین کے بہت سے بہت سے اشیوز ہیں جو کہ یوگا میں ٹریٹ کیے جاتے ہیں تو کیا آپ کے پاس ایسے ٹرابلز کے ساتھ بھی خواتین آتی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری ہے تو مجھے اس کو ہیلنگ اور تو یوگا اس کو ٹریٹ کرنا ہے الحمدللہ جب سے میں نے اپنا کیریئے سٹارٹ کیا ہے پروفیشنلی میں یوگا کروا ہی ہوں آج تک جتنی لیڈیز الحمدللہ آپ میرے پیج پہ جا کے دیکھئے گا جتنے بھی کمنٹس ہیں وہ ریل ہیں اور آپ ان سے راپتہ بھی کر سکتے ہیں آج تک جو بھی لیڈیز میرے پاس جس پرولم کے لیے آئیے ہیں الحمدللہ چاہے وہ فرٹیلیٹ کا ہو چاہے وہ پیسیوڈ کا ہو انزائیٹی، دپریشن، ارتھرائٹس کوئی بھی مسئلہ آپ کے لیے کوئی میڈیسن پر کام نہیں کرتی لیکن یوگا جو ہے یہ ہندر پرسنٹ آپ کے لیے بہت زیرانی گا میں بہت زیرانی گا آپ کے لیے بہت زیرانی گا کوئی ٹرین میں نہیں بہت زیرانی گا آپ نے یہ ڈیزمید کرتے ہیں لیکن اس کا علاج نہیں ہے آپ کو دعاچ کریں گے لیکن اس کا علاج ہمارا میں ہے اور الحمدللہ میں حضار ہاں خواتین جو ہرے مجھے گا کھڑ کے بھی زم سے مانے ہیں زمین کے بیٹھ کے نماز یہ جو کہتے ہیں جسا اللہ حنت دکھ سوچے ہیں ہے آپ نے شرحت کیا کہ적으로 ڈیف سلکتی've کیا کیا اور رکھر ہی لکھر کیا ہے اس سے بھی انگیج رہے گا یہ بلکل ہندر پرسین ایک چیز پی سیو اس کے حالے سے آپ نے ذکر بھی کیا ہے اور آج کل ہر دوسری بچی میرے پاس پی سیوڈ کے ساتھ آری ہے اور وہ ہارمون لے ہیں دکٹرز انکو صرف ہارمون دے رہے ہیں جو کہ اس کا علاج نہیں ہے لیکن میں صرف 3 منز کے بعد ایون ایسا بھی ہے کہ کچھ بچیان ہیں جو نے کچھ پچھلے 3 to 4 years سے ان کا سائیکل ڈیسٹرگ تھا لیکن دو کلاسز لینے کے بعد لیکن دو کلاسز لینے کے بعد ان کا وضوان سولد گیا لیکن میں نے کہا کہ میں نے مجرموں کی طرف یہ اپنے کی طرف کے بھی ہے جب تک آپ کی حرمون کی گئے جب تک آپ کی حرمون بانس نہیں ہوں جیسٹرسٹرون اور ہمارا ایسٹروجن ہمارا ایسٹروجن یہ سب براور ہو جائے جب کسی بھی حرمون کی زیادتی دیپرشن بڑھتا ہے تو پی سل بڑھ جاتا ہے جب پی سل اور ہمارا جو انسلین یہ دونوں فرینڈز ہیں جب انسلین بڑھے گا جب انسلین بڑھے گا تو انسلین بڑھتی ہے تو انسلین بڑھتی ہے اسی طرح سے بچیوں میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسٹروجین کا مسئلہ ہے تیسٹروجون کا فیشل ہیر گروہ ہو جاتی ہے مود سوئنگز ہوتے ہیں ویڈ بہت تیزی سے بڑھنے شروع جاتا ہے فرٹیلیٹی کے بہت پرابلمز ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو ہندر پرسنٹ گیرانٹی بتا رہا ہوں کہ وہ یہ شروع میں سے انسلین بیچوں householdہ ہے یہ وہ واقعی ہے ویڈیٹی بہت تیزی سے بہت تک ہے جب آپ کی اس کے ساتھ ساتھ ساوال ہو جائے تو مجھے اور جو زندگی بہت تک ہے آپ کو پیر تک ہے جب آپ کی حظیط کو حظیم جائے وہ آپ کو ہوسکے ساتھ ساستے ہیں جب آپ کی حظیم کو دوسیٰ منٹ کے بعد آپ کو دوسیٰ منٹ کے بعد آپ کو راہا ہے ڈوپامین سرورتین ڈوروفین وہ ہے ہی 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 ہرپی بڑھ تو وہ آپ کو انٹی دپریسٹ دینا شروع کرتے گے لیکن آپ صرف دس منٹ یوگا کر کے خود یہ پروڈیوس کر سکتے ہیں دوپا مین بھی سروٹینین بھی انڈورپنی تو زندگی کو پھرپور انداز سے جیے اور یوگا کریں ایک سائز کریں اگزرٹ کریں اچھا کھانا کھائیں پاکستان کی خوبصورتی کو دیکھیں ہم تو بار بار یہی بات کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور ہمارا شو دیکھیں آپ کو ایسی ایسی اچھے ٹپس ملیں گے کہ جس کے بعد پر آپ یہ سوچیں گے کہ ہر دفعہ ہم نے بالکل مس نہیں کرنا اور اس کو دیکھتے رہنا ہے تاکہ اچھے اچھے گیس سے آپ کے ملاقات بھی کروائیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ کیسے آپ اپنی لائف کو امپروف کر کے ہیلتی لائف سائل گزار سکتے ہیں اچھا اب ہم برتے ہیں جی آگے ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ خاص آپ لوگوں کے لیے ہے کیونکہ ہم لوگ تو اپنی اپنی حیثیت میں کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے دکھائیں اور ہماری خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں سیگمنٹ ہے ہمارا Trending Today Trending Today کا آغاز کرتے ہیں اور جس رہا سے سلمان نے کہا کہ ہم تو اپنا رول پلے کر رہے ہیں ہم تو آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستان کا خوبصورت چہرہ خوبصورت لوگ خوبصورت ایمیج آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے اپنی جو individual responsibility ہے اس کا خیال رکھنا ہے اور پاکستان کے اس خوبصورت چہرے کو دنیا کو دکھانا ہے اور اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے استعمال کرنا ہے سوشل میڈیا کا اور جس رہا سے آج ہم نے سلمان دکھایا خوبصورت امبرالہ واتر فالز آپ اس کو trend کر سکتے ہیں آپ نے اس کو ہم promote کر رہے ہیں trending کا آغاز بھی کر چکے ہیں سلمان نے تو فورا نہیں point نکال لیا تھا اور hashtag بنا دیا ہے تو آپ نے بھی اس کو آگے continue کرنا ہے exactly ایسا ہی ہے کیونکہ ہم سارا دن جو ہے وہ social media handles کے اوپر گزارتے ہیں تو ہمیں کچھ وقت پاکستان کے لیے بھی نکالنا چاہیے اور چند سیکنڈ کی بات ہے آپ نے twitter کے اوپر tweet کر سکتے ہیں آپ کو صرف لکھنا ہے اگر آپ وہاں گئے ہیں تو وہاں کی اپنی کوئی picture جو ہے لگائیں تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے اور نہ صرف twitter facebook, instagram کوئی بھی social media handle سب کے اوپر آپ promote کریں پاکستان کو پاکستان کی اس خوبصورتی کو دنیا پر دکھائیں بالکل ٹھیک ہے اور اسی بات کے ساتھ ہم اپنے guest سے بھی request کریں گے کہ آپ بھی اس کا حصہ بنیئے اپنے بھی آپ کے جو twitter کے اور جو different accounts ہیں اس سے آپ ان کو پاکستان کو پاکستان کو پاکستان کو پاکستان کو ہمارا ساتھ دیجئے تو سر آپ کی طرف آتے ہیں آپ بتائیے جسرہ سے ہم نے بہت ساری بات کی health and fitness کی آپ healthy رہنے کے لئے کیا کرتے ہیں میں نے تو ارز کیا کہ جب تاکہ سروس میں رہے تو بڑی active tennis کھیلی سروس میں جائن کرنے سے پہلے والی بال کھیلی اور بسکلی سپورٹس من تھا اس کے بعد ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنے آپ کو انگیج کی رکھا ہوئے اگر چھو چھوڑا وزن گین کر لیا ہے وہ نیچرل سا ہوتا ہے لیکن اس پہ بلکہ walk جویا یہ بڑی ہم ریلیجیس لی اس کو کرتے ہیں ضرور اور میرے خیال سے healthy lifestyle کے لیے جو ہے وہ travel کرنا بھی بڑا ضرور ہے تو کتنے سے بعد travel کرتے ہیں میں ابھی تو یہ COVID نے خراب کر دیا تو دوزر سترہ میں موقع ملا باہر جانے کا تو روم میں اٹلی میں ہمارے ایک سرکاری وفت گیا میں بھی گیا اس کے ساتھ بار دست سنہ ہمارے ایک ٹریننگ پروغرام تھا تو بڑا مزا ہے درس اونڈر فل سٹی امیزنگ سٹی پرانی تحزیب ہے دوہزار سال پرانی بلڈنگ انہوں نے جو کمال کیا ہوئی ہے انہوں نے اپنی بلڈنگز کو اپنے ہیریٹیج کو مینٹین کیا ہوا ہے زائی نہیں کی انہوں نے کوئی بلڈنگ گرہ ہی نہیں ہے کوئی روم میں آپ کو دوہزار سال پرانی بلڈنگ ملجے گی یا دوہزار سال پرانی بلڈنگ ملجے گی ہمارے ہاں یہ نہیں ہے ہم نے بہلے میں نے کلاہ درہ بلڈنگ مثال دی ہم انہوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں ہمارے ہاں وہ شاہر ہی نہیں بن سکا ہم کانشیس آپ گورومنٹ جو اچھی بات ہے کام کری جسا ہے آپ گلی سورجن سنگھ دیکھیں جب پاکستان میں خاص طور پنجاب میں تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ حیران ہوئے فیسنیٹ کی یہ بھی پاکستان کے اندر ہے اچھا میں آپ کو بڑے مزدر بات پتا دوں میں بہت پرانی بات ہے 1985 میں ایک سال سی بیل جیجرہ پرندادرہ ہے یہ جو کھوڑا مائنس ہے جی 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 ابھی کسی کو یہ سبات کرنے جاتا ہے اس دمانے میں وہاں پانی بھی نہیں ملتا تھا بڑا مشکل تھا یہ موٹروے نہیں بنی تھی وہاں پہنچنا بڑا مشکل ہوتا تھا لیکن دا مومنٹ ہم ان پہاڑوں میں جاتے تھے جس کو ہم چوہ سیدن شاہ اور کلر کار کے پہاڑ کہتے ہیں ایڈ دائر ٹائم دیز بارٹ آف پندادرخان اور جیل تو آپ پران ہوگے کہ اللہ تعالیٰ اتنا میرمان ہے اس خیتے پر کہ ایک پہاڑ آپ کو نظر آئے گا تو وہ خدی اس پہنے کہتے ہیں پتھروں کا پہاڑ اگلا پہاڑ نمک کا پہاڑ ہے کیا بات اس سے اگلا جو ہے وہ جیبسم کا پہاڑ ہے اس سے اگلا جو ہے وہ کوئلے کا پہاڑ ہے کمال ہے ایک جیسے پہاڑ چر رہے ہیں کئی سے کولا نکر رہا ہے کئی سے نمک نکر رہا ہے یہ نمک کی کان بڑی میلوں تک چلی جاتی ہے تو کالا باک تک چلی جاتی ہے ابھی دونوں نے چند کلومیٹر کیا یہ تو چار ہزار قبل مسیح چار ہزار سال سے یہ کان ہے یہ بھی اچھا میں ابھی پیچھلے 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 پھر گیا کہ وہ بچے لے کر اپنے اس وقت میں جب تھا وہ بچے نہیں اکیلے تھے میں ان کو دکھانے کیلئے ہی لگا گیا تو مجھے بڑی بیوسی ہوئی کہ کوئی ڈویلیمنٹ نہیں ہے ہم نے وہ ٹوریسٹ اٹریکشن پیدا نہیں کر سکے وہاں کوئی اچھا ہٹل بنائیں وہاں کو اچھا فیملی سپاٹ بنائیں وہی پرانہ سسٹم ہے وہی ٹرین ہے وہ اندر چلتی ہے ہم نے اس کو وہی اندھیرہ ہے بجلی لے کر جا سکے ہم نے یہ نہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اتنے سالوں میں میں نائنٹی ایٹی فائی کا اور میرے حالے کچھ سار سار پہلے کیا تھے تو یہ اس سرہ بہت سرہ آپ اوپر چلے جائیں چوہ سید انشاء ایک زمانے میں بہت اچھے باغ تھے لو کٹ کے پھر وہ امیلے لگ گئیں پانی ختم ہو گیا وہ 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 ہم امید کرتے ہیں کہ اب مواملال پہ ازر ہو جائے کیونکہ گورمنٹ کوشش جس طرح آپ نے بات کی ہے اور ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے تو ہماری کوشش یہی ہے کہ آواز جائے جائے کامین کوریڈورز تاکیر اور ان چیزوں جائے چیزوں پر اگزیکل اور اگزیکل 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 ہمارا یہ بتائیے آپ مطلب یوگا یہاں پر تو کرتی ہیں لیکن جب ماؤنٹینز پر جاتی ہیں وہاں یوگا جو کرتی ہیں اس کا کو دیکھیں ہماری بلوشستان میں چلے جائیں اویسس کو دیکھیں یہ تو ملک خوبصورتی سے بھرا ہوا ہے ہمیں تو کئی باہر جانے کے ضرورت نہیں ہے جتنا خودانے ہمیں نوازا ہے جتنا خوبصورت ہمارا ملک ہے میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے صرف کتاہی اور کمی ہم لوگوں کی اپنی ہے ہم نے اپنے بچوں کی خوشیان صرف جنگ فوڈ جنگ فوڈ لے جاتے ہیں کہ چھائید بچوں کو بہت کچھ کر جنگ فوڈ اگر یہ ہم ٹرائیلنگ کی عادت ڈالیں ان کو اپنا ملک دکھائیں ابھی میں گئی تھی کچھ ہرسہ پہلے نورڈن اریا تو بہت خوبصورت اس میں تو کوئی شک نہیں اپنی کلائنٹس کو بھی اپنی یوگا کلاس کو بھی لے پسلے دنوں وہاں جا کے ہم یوگا کرتے ہیں ابھی مکھنیال سے آگے جگہ بہت خوبصورت جگہ بہت خوبصورت وہاں بہت خوبصورت جگہ میں آپ کو کیا بتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اتفاق ہوا آسٹھے بہاولپور جانے کے اور وہاں خوبصورت محل دیکھے ہیں ہمیں دربار محل اور نور محل اور میں کہتے ہوں امیزنگ میرے خلال بہت خوبصورت ہمارا ملک تو خوبصورتی سے بھرا ہوا ہے چپا چپا خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت چیزوں سے بہت خوبصورت جگہوں سے نوازا ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنا جو ایک رویہ ہے ٹورڈز تیس ٹنگز اس کو ٹھیک کر لیں اگر ہم ہی جا رہے ہیں تو وہاں گندگی نہ پھلائیں پھینکیں سفائی کا خیال رکھیں اپنی پاکستانیت پر فخر کریں اپنی کلچر کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو انجوائے کریں بہت شکریہ حرارہ خان بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھی 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 آپ نے ٹپس بھی دی ہمیں اور اپنی ٹیویل سوریز بھی سنائی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ کو یہاں پہ بار بار یہی کہیں گے کہ ان پر کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے جتنا جلدی ہم کام کریں گے اتنا جلدی ہم اپنے ٹورزم سیکٹر کو اچھے طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں یہاں پر وقت ہوئے ایک بریک کا لیکن بریک کے بعد مزید اہم سیگمنٹس کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے تو آپ لوگ کہیں مچائیں تمہارے ساتھ رہیے اور سستی ترین فور کھانا صرف بنتا ہے دل سے اور بنا سکتے ہیں صرف دل والے کھانے کے ساتھ ساتھ ملوائیں گے آپ کو ان لوکل ہیروز کے ساتھ بنایا جنہوں نے خود اپنا جہاں لکھی محنت سے عظمت کی ایک نئی داستہ we are here to share with the world I am Hira Khanab bringing you the program street food watch street food every Tuesday at 8.30 p.m only on discover pakistan welcome back after the break and we had our morning guest with us لیکن سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا بہتی اور بہترین گیسٹ ہمارے ساتھ آج ماننگ شو میں موجود ہوں گے اور اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی ضرب جو کہ ہے inspiring women اور آج جس اپنا اور پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں اور اپنی جیسی بہت سی نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک inspiration ہے ہمارے ساتھ سوڈیو میں موجود ہیں تحمینا حبیب welcome to the morning show تحمینا تحمینا سب سے پہلے تو مجھو یہ بتائی کیلیگرافی کا آغاز آپ نے کب سے کیا اور بچپن سے ہی شوق تھا بچپن سے شوق تھا مجھے اور مائن میں صرف یہی تھا کہ کیلیگرافی ہر طرح سے ہوتی ہے لیکن میرا جو اپنا تھا کہ صرف آیات لکھنا اچھا قرآنی آیات لکھنا ہی کیلیگرافی ہوتی ہے یا اردو میں کوئی شیر لکھنا کچھ بھی شیر لکھنا کچھ بھی everything خوبصورتی سے جو بھی کچھ بھی لکھیں یعنی کہ اگر آپ بنا نام خوبصورت طریقے سے کیلیگرافی میں لکھ سکتے ہیں ہاں وہ بھی کیلیگرافی ہوتا ہے لیکن میرا مائنڈ جو تھا وہ صرف قرآنی آیات پہ تھا کہ میں بچپن سے ہی مجھے سب سے پہلے میں نے اللہ لکھا تھا ماشاءاللہ اللہ کا نام لکھا تھا اس کے بعد سے پھر آہستہ آہستہ میں نے خود سے گھر میں گرتی تھی ڈپلومہ میں نے اب شادی کے بعد میں نے ٹھیک ہے کیلیگرافی جو ہے یہ واقعی ایک اسلامی آرٹ ہے آپ دیکھ لیجئے ہر ملک میں اس سے جب یہ گودرا تو اس نے الگ شکل بھی اختیار کی جب یہ پرشیا میں آیا اور اس کے بعد پھر ہمارے پاکو ہند کا بھی تو یہ مختلف سٹائلز ہیں کیلیگرافی کے انتے بھی مختلف سٹائلز ہیں ہم اس کو ڈبل پینسیل سے لکھ سکتے ہیں برچ سے کر سکتے ہیں کلم سے بیسیکلی زیادہ جو فوکس ہے وہ کلم سے ہوتا ہے کہ زیادہ جو آرٹیسٹ ہیں وہ کلم سے ہوتا ہے لیکن میں برچ سے کرتی ہوں برچ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اچھا کلم کی آپ نے بات کی انٹرسنگلی میں نے کیلیگرافی کے وہ دیکھا تھا کلم بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں بڑے چھوٹے ہیں اور بڑے فیسنیٹ کا رہے ہوتے ہیں کہ اس سے کیسے لکھنے ہیں برچوں سے بہت خوبصورت ہوتے برچ سے برچ سے کیلیگرافی کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے کلم سے کلم کی پیٹا ہے جب وہ اس طرح سے لکھنا ہے پہل میں نیچے پینسل سے لکھتی ہوں پھر باپر میں برچ سے لکھتی ہوں پھر اوپر میں بریش سے لکھتی ہوں بریش کو کلم کیسے لکھتی ہے کلم کی کلم کیhoden بھی کلم کیتے ہیں تو اس سے میں لکھتی ہوں اچھا تو شوق تو آپ کو بچپن سے تھا ہی یہ شوق جو ہے اس کو پروفیشن میں آپ نے کب تبدیل کیا میں نے جب کورس کیا پھر میرے پاس بیسیکلی ایک مطلب تھا کہ سیٹیفیکیٹ جو ملتا ہے وہ تھا پروف میرے پاس کہ میں ایک کیلیگرافی کرتی ہوں اس سے پہلے میرے پاس کچھ نہیں تھا اس لیے آپ نے انتظار کیا کہ پہلے آپ کو پوری ڈگری مل جائے لوگ ان کو ایک کیلیگرافی مان لیں پھر اس کے بعد آپ کام کریں پھر میں نے اپنا پیس بوک پیج بنایا انسٹاگرام پہ پیج بنایا یوٹیوب پہ میں جب کلیگرافی کر رہی ہوتی ہوں تو ویڈیو میں ساتھ بنا کر وہ شیئر کرتی ہوں یوٹیوب پہ تو انسٹاگرام پہ بھی اپنا جو ورک ہے جو میں کام کرتی ہوں وہ سب میں شیئر کرتی ہوں وہاں پہ میرا سب سے زیادہ جو ایم ہے لوگ میری کیلیگرافی کو دیکھیں جو میرے ہاتھوں میں پھن ہے وہ لوگ دیکھیں پوری دنیا دیکھیں اس لیے میں نے سوشل میڈیا پہ زیادہ انٹچ اب ہوئی ہوں جب میں نے سیٹیفیکیٹ لیا تھا اس لیے تو ہم نے آپ کو یہاں بولایا کہ ہمارے پلیٹ فرم کے ذریعے بھی آپ کا آرٹ پوری دنیا تک پہنچے اور جسنا ہم آپ کو اپریشیٹ کریں لوگ بھی بدا شبہ آپ کے کام سے آپ کو اپریشیٹ کریں اور دیفنیلی آپ کا کام ہم دکھا بھی رہے ہیں تو آپ کا کام باکی بہت عبصورت ہے اور دیفنیلی اس کو سب اپریشیٹ کریں گے مجھے یہ بتائیے کہ رسپونس کے ساتھ ہے رسپونس اچھا آتا ہے اور ابھی جو ریسنٹلی مجھے آرڈرز آنا شروع ہو گئے ہیں مجھے آرڈرز میری کلاس میٹ تھی وہ مجھے دس پینٹنگ کا مجھے آرڈر دیا ہے اور فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو سب کچھ آپ کا ہوتا ہے اسی لئے مجھے کانفیڈنس آتا ہے بندگو کہ میری آرٹ کی کوئی قدر ہے اچھا یہ بتائیے فیملی کتنی سپورٹیف تھی گھر والوں نے کیا کہا کہ فیملی بہت سپورٹیف ہے میری ہسپینڈ میری مدن ان لاؤ وہ بہت سپورٹ کیا ہے شاید کوئی بھی اتنا نہیں کرتا اچھا بہت سے لوگوں مجھے پور کسٹن کرتے ہیں کہ آپ کی ساس آپ کو کچھ نہیں کہتی ہی وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں میں نے کہا الحمدلللہ شکر ہے اللہ کا میرے ہسپینڈ بہت سپورٹیف ہے اچھا تو یہ بتائیے کہ جسرہ سے انہوں نے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ آپ کو orders دےنا شروع گئے تو کیا کسی برینڈ کی طرف سے بھی اور جسرہ سے لوگ اپنے برینڈ کا نام لکھوانا چاہتے ہیں اس طرح کی چیزیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن امید ہے ایک اچھا تو میرے خیال سے باتیں ان کے ساتھ چالی رہی ہیں ہم ان کی کیلیگرافی کے بارے میں جان رہے لیکن لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں اور ہم خود بھی ریکھتے ہیں کہ ان کا کام کیسا ہے کیا کہ انہوں نے ابھی تک کیا ہے اس پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے اور پھر ان سے مزید بات کرتے ہیں موسیقی 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 اتنا چاہاں اچھا بات رہا تھا یہ بتائیے کہ ابھی تک آپ نے سب سے بڑی جو ہے کتنے 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 بڑی کینس پہ کی ہے آپ بھائی 3 پہ بنایی ہوئی ہے سب سے بڑی اچھا نائس اور اگہ کیا ارادہ کتنا بڑی کبھی اگہ ارادہ اس سے بھی بڑے گا ہے اچھا جی اچھا وال کے اوپر جو لکھنا ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے اس کے لئے پریکٹس کر نہیں پرتی وہ میرے خواہد ہے وہ گرافٹی کے لئے ہے وہ کالیگرافی سے دفرنٹ ہے کالیگرافی is something else جو کہ آپ نے صرف جو تحریریں ان کو خوبصورت شکل میں لکھنا ہے پر تحریریں کوئی بھی ہو سکتے ہیں وہ شاعر ہو سکتے ہیں زیادہ تر لوگ کالیگرافی جو ہے وہ میرے خواہد ہے وہ اسلامی آٹھ ہے اس سے ہی کنیکٹ کرتے ہیں پر کالیگرافی میں بہت سی اقسام ہے انگلیش کو بہت خوبصورت انداز میں لکھ سکتے ہیں اور اس کے لئے بہت سکتے ہیں لیکن گرافٹی نہیں آپ کرتے ہیں نہیں اس کے لئے آپ کو کالیگ پریکٹس کریں ٹھیک ہے تو یہ بتائیے کہ اس میں پھر جو یہ کلر سیلیکشن وغیرہ یہ سب کچھ جی میں نے سیکھا ہوا ہے مطلب میرے کورس میں ہے تھا سب میرا ٹیچر نے مجھے گایٹ کیا ہوا ایسی کہ آپ نے کیسے کلر بنانا ہے کیسے کرنا ہے آپ نے تو انسپریشن کھاں سے لیتی ہے انسپریشن میری جو تھی وہ بہت ہی تیجیک سی تھی مطلب میرے بھائی جو ہے میرے بھائی وہ ڈرائنگ کرتے تھے تو ان سے مجھے ہوا تھا کہ مجھے خود بھی کرنا شاہیے بلکہ بچپن میں جب میں چھوٹی تھی تو ان کے بعد اپنی کوپیز لے کے جایا کرتی تھی کہ مجھے بنا دیں تو پھر میں نے سوچا کہ ایج بھی چھوٹی تھی پھر میں نے سوچا خود سے میں خود کیوں نہیں کر سکتی تب اس ایج سے لے کے آج تک میں خود سے اپنا کام مطلب جب میٹرک میں تھی تو سائنس رکھا تھا پریکٹیکل کوپیز میں نے خود بنائی خود سے اور اس کے بعد فائن آرٹس جب میں نے کیا کیلیگرافی میں ساتھ ساتھ اس کے لیے میں انسپریشن کسی سے نہیں ہوئی تھی مطلب خود سے میرا جو خود سے مجھے خود سے مجھے خود سے مجھے آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ آپ نے سوچا کہ میں سارے کام خود سے کروں خود سے کروں اور یہی اصل بات ہے کہ ہمیں ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے ہمیں انڈیپینڈنٹ لی اپنے سارے کام خود سے کرنے چاہیے اور اسی چیز کو اس سیگمنٹ کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی جو ہے اسے انسپائر ہو اور ہر طرح کام کام بہت ہماری خواتین کر رہی ہیں بہت انسپریشنل کام بھی کر رہی ہیں لیکن سب سے اچھی جو چیز ہے کہ گھبراتی نہیں ہے ڈرتی نہیں ہے رکھتی نہیں ہے کنٹینیو کرتی ہیں ایگزیکٹلی ایسا ہی تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ انسپائرنگ وومن اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جو ہے تھامز اپ تھامز اپ میں پاکستان کا ایک اور فخر ایک اور کارنام اثر انجام دے رہے ہیں امریکن کالج آف فزیشن کا صدر مقرر ہونے والے ہیں پہلے پاکستانی نزاد ڈاکٹر ہیں عمر اتیق ان کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ پہلے پاکستانی فزیشن مقرر ہونے والے ہیں اعزاز کی بات ہے پاکستان کے لیے اور یہ تقریباً آپ کو بتائیں کہ دوہزار بائیس میں یہ الیکشنز ہونے والے ہیں اور یہ وہ واحد ڈاکٹر ہیں سلمان جو کہ very close to win کیونکہ ان کے اندر وہ تمام تر وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہمیں یہ qualities چاہیں and he is the one who becomes who is going to become actually the physician of بالکل جسا آپ نے بتایا پہلے یہ جو ہے پاکستانی نزاد ڈاکٹر بنے جا رہے ہیں جو کہ head کریں گے college of physicians کو انشاءاللہ اور بلا شبہ یہ historic moment ہے پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے ڈاکٹر عمر آپ نے پاکستانیوں کا سرفخر سے بلند کیا پاکستان کا سرفخر سے بلند کیا اسی لیے آج ہم آپ کو کہہ رہے ہیں حمزہ اور سب سے انٹریسٹنگ بات اگر ہم آپ کو بتائیں سلمان American College of Physics کے حوالے سے تو یہ ایک ایسی امریکہ کی سب سے بڑی طبی تمدیم ہے جس کے اندر 144 ممالک کے جو ڈاکٹرز ہیں جو طبی ماہرین ہیں وہ شامل ہیں almost 155,000 ڈاکٹرز شامل ہیں ان میں یہ بات ثابت کرتی ہے کہ پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں وہ دنیا کے بہترین ڈاکٹرز ہیں اور پاکستان دنیا کے بہترین ڈاکٹرز انجینئرز چارڈ اکاؤنٹس کوئی بھی آپ فیڈ لے لیجئے وہ پروڈیوس کر رہی ہے کرتی رہی تھی اور آگے بھی کرتی رہے گی اور بلا شبہ ڈاکٹر عمر اتیق جیسے لوگوں سے انسپائر ہوکے ہماری نوجوان نسل بھی انہی کے نقشہ قدم پر آگے چلے گی اور پھر ہمیں موقع ملے گا کہ ہم ان کو بھی کہہ سکیں تھامز اپ یہاں پر وقت ہوئے جی ایک بریک کا آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ مزید ہم سیگمنٹس کو بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے موسیقی ویلکم بیک آفتر دو بریک اور پرگرام میں آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ فیشن کریز کی جانے سو جناب نیا دن ہو سفہ کا وقت ہو اور آج کل فیشن اور ٹرینز کیا چل رہے ہیں میک اپ کیسا ہونا چاہیے دن کا غاز کتنا اکٹیو ہونا چاہیے اس حوالے سے بات نہ ہو تو مزا نہیں آتا اور اسی پہ گبشپ کرنے کے لیے فیشن اور ٹرینز کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج سٹوڈیوز میں جوئن کیا ہے ہمیں Nadia Umar نے جو کہ بیوٹیشن بھی ہیں بیوٹی ایکسپرٹ بھی ہیں ساتھ ہی ساتھ فیشن موڈل بھی ہیں تو Nadia کی جانب چلتے ہیں Nadia welcome to the morning show Thank you so much Thank you so much Thank you so much تو یہ بتائیے کہ what is fashion for you Yes Oh for me Basically I don't define myself according to what is in and what is out that is not fashion for me صحیح Fashion is all about how you carry yourself how your lifestyle is and what suits you whatever you are wearing your footwear your make up whatever you are wearing whatever it's not about what's in what's out it's about you have your own fashion style yeah perfectly and what is that fashion style is whatever suits me whatever suits me it doesn't matter what's in jumpsuits are in but I don't look good in jumpsuits supposingly supposingly if I don't look good in jumpsuits bushy eyebrows are in then I don't look good in them so I won't do it so you are comfortable in eastern or western no when I am eastern I mean you can look at me what's important is that you have to wear whatever you have to wear whatever you have to wear that suits you and that you are comfortable so Nadia tell me that fashion makes up also has a very strong relationship with fashion if you have a very good clothes and if your styling or makeup doesn't look good so what will you say basically really every single thing regarding your footwear from tip to toe every single thing complement each other like that whether it is makeup or your jewellery what your dress is what your makeup is if you are going for eastern then you have to look completely eastern from tip to toe when you are going for western then you have to go for western completely from tip to toe don't blend it okay as we are seeing there are a lot of fusion and it looks good sometimes sometimes it looks good so if someone wants to experiment then what will you say what will you say basically right now fusion also balance is the key okay don't do overdoing at times so eastern and western both blend so the basic thing is don't overdo anything overdo i think you have to be confident about yourself about yourself exactly after that you will feel good about it you will feel good about it what tips about acne about acne what tips about acne about acne about acne about acne is that as much you can drink more and some of the face washes like creams don't don't yesterday i was at some news channel there also these tips i was that simplicity to keep the way i keep myself how much water can be and how much water can be if oily skin use with your oil these nails these are known as these are poison known to be poison for your skin that that what i have been taught by my teacher Musarat Misbah that these nails are poison you pinch it okay they scarred later on scarred will become fresh healthy seasonal fruit fresh vegetables that seasonal allah paak has given dahi is the best thing for your skin okay for your stomach fresh juice fresh in the house so these are the water water will be close to nature exactly and we talk about this but you said that you follow your fashion yourself your style but wedding season started and people follow trends so what are you looking at wedding what are colors make up make up to be really honest I am not into one thing who is who and who is wearing what 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 I believe in is that whoever suits whoever suits whoever suits whoever suits me go for it but today the pastels are very in people are very flares and and lose and convince the client when it comes to wake up or convince no I listen to the client and then I tell the client that I will trust but if you trust then you will appreciate that you gave a good idea 50% that 50% that that's nice Nadia you are beautician you are modeling first tell about how journey started basically Amber I started off in 2011 I started with Atash Hizad my portfolio was made by them and for one year I was contracted with them then for three and a half years I worked as a freelancer model but I worked only with three top-notch fashion photographers of Pakistan I would not like to name anything or anyone but Alhamdulillah I have done almost I have done 7-8 years at that time I have done almost most every biggest brand of Pakistan Nishad Gul Ahmed Barize HSY just name it you were smart skinning or after modeling you had especially done no 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 there is a difference I am Kashmiri I am a 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 Kashmiri no 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 it is not it is not it is not it is like I have had the glass even two 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 three two 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 three two three لیکن پھر 10-15 دن کا میں بریک لگا لاتی ہوں بکوز یہ 17 years سے میری جرنی جو ہے یہ میری چل رہی ہے since I am a member of shape's gym گل برگ سے جب وہاں پہ کچھا ہوتا یعنی کہ آپ cheat day کرتی ہیں cheat day cheat day اور تھوڑی بہت تو nibbling میری چلتی رہتی ہے بھائیا مطلب بکوز وہ میرا اتنا lifestyle بن گیا ہے وہ 75 kg اچھا ruaاں یہ میری فیٹنس اگر آپ if you believe میری فیٹنس کا کوئی تعلق شوبز سے ہے so it's not at all aboutetta میں بیج میں دھائی پر انہ تین سال میں نے چھوڑ دی ہی تھی مارلنگ اس کا مرکہ میرے جو پلانے ہیں میرے جو پلانے ہیں وہ ملکلی ٹوی کمیرشل میں مرکہ دیبیت میں مرکہ ٹوی کمیرشل سو انشاءاللہ ہفتنس مفتنس آپ مجھے 60 یرز کا بھی دیکھیں گے تو پھر آل اچھا ایسا جو ہمیں شو سے مل رہا ہے جو ہمارے مرنگگس ان کی طرف سے یہی مجھے ہمیں نادیا کی طرف سے یہی مجھے ہونے ملکہ اور ہم نے کیسے کرنا ہے یہ اس طریقے جاتے ہو سکتے ہیں اچھا تو آپ کیسے کرتے ہیں تو آپ دائیت помог کرتے ہیں پھر ایکسس بھی کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں یا اس فرط سے ت Guan ley клابتہ ہوں i am bornién athlete cardio i trained aerobics for 4 years in my court english kaneyd college since i was in 1st year then i am صرف آدمی کاری کنیو's کیا صرف تو کا فضل سے اس کا کاری دہنما ہوگا تو فیدن میں یہ کرتی ہاں کیا جا بھی میں کربانے کاری دنس کے دورے تو وہ کاری دنس کے دنس کے دورے ویدن میں جائلے شریفار آجے جیسے اس میں وقتاً رہا ہوا آجے گزام میں مجموزت کے دورے دنس کے دن چاوٹے سب کاریو شما سب سے اور پلس یہ ہے کہ yes I eat a lot I eat healthy I maintain myself but cheat days بھی چلتے ہیں sports بھی چلتے ہیں میں گھر میں I'm a very quick inactive person very quick مطلب مجھ سے کچھ بھی رام سے نہیں ہوتا آپ کو انترسنگ بھی ہر فرن مولا ہے انہیں زیادہ کام کرتے ہیں but future میں آپ کا فوکس ہے وہ اپنا موڈلینگ اور ٹی وی کی سائٹ پہ ہی ہے یا بیوتیشن نو 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 بیوتیشن I'm so done with it اچھا ساڑھے تین سال میں because I had my own salon by the name of Sanadiyas my elder sister her name is Sadia and my name is Nadia so I made a combo of Sadia and Nadia so Sanadiyas so ساڑھے تین سال میں نے you know اسرا میرا make-up studio بھی I used to make ایک ہائر کی ہوئے so میں sets create کرتی تھی اب کنید کی میری friends ہوتی تھی so میں نے اس ساڑھے تین سال بہت کام کیا so many brides اب اس so now I want to I am making my insha Allah insha Allah hopefully in TV commercial high profile TV commercials because I have along with them my editorials shoots plus my drama film drama film drama is not my thing i have already done one drama that was made on urdu one channel that was made on urdu one day that was made on kandeel baloch basically so drama is not my thing like quick 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 is my thing so TV commercial shoot you know you can you can the vibe you might be getting from me is that just just do it like that i just can't sit back and you know so i will hit back insha Allah within a year within one and a half or two years i will hit a movie right away insha Allah very nice and your energy is so good we hope that you will be very quiet thank you so much thank you very much for joining us thank you so much and very nice talking to you and glad to know you guys as well and keep in touch with you same to you thank you so much for joining it was good since you came to the morning it was really active exactly and our next segments are very nice and there are great guests and talents we will see you you will pass you and take care of your concerns but you will be glad you will come Zaki and keep going . . . . . . Imagination Creativity Perfection Success ملی پاکستان کے معروف Fashion Icons In Fashion Diary Watch Fashion Diary Every Monday At 8.30 PM Only on Discover Pakistan Welcome back after the break اور اب آگے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ Battle of Brands کی جانب So جانب Weather is changing And many brands Are offering A lot of discount So آپ کو بتائیں کہ جوتوں کا brand ہے Oxygen جو کہ اس وقت Up to 50% Sale Offer کر رہا ہے بہت ہی Amazing sale ہے اور بہت سے اچھے جو ہے Articles ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ sale لگی بھی ہے Up to 50% Sale ہے جانب اور 20% پہ بھی 10% پہ بھی آپ کو مل جائیں گی اچھی بات ہے مختلف articles پہ مختلف sale offer ہے اور آپ چاہیے اپنے پسندیدہ Articles پرچیز کیجئے دوسرا برینڈ جو کہ sale offer کر رہا ہے وہ ہے جے ڈاٹ اور جے ڈاٹ کے کرتہ شلوار ان کے سانڈلز سب چیزیں بہت چھی ان کے perfumes اب تو بقائدہ Exactly لیڈیز گامن جو ہے وہ بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے اور جس طرح کہ امب نے بتایا کہ کیونکہ سیزن جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے تو گرمیوں کی آپ ابھی سے چھوپنگ کر لیں اس کے بعد ونٹرز کے بہت فائدہ ہو جاتا ہے آپ جلدی جلدی شاپنگ کر لیتے ہیں جتنا جلدی جائیں گے اچھے اچھے آرٹیکلز آپ کو مل جائیں گے اور آپ اس سے بھرپور فائدہ ہو سکیں گے سر یہ آپ لوگ جو ہے پلان کریں شاپنگ کرنے کا اس سیل سے فائدہ ہو تھانے کا ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلیے سیگمنٹ ہیلتھ ان فٹنس کی جانتے ہیلتھ ان فٹنس کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ہم دسکاس کرتے ہیں ان تمام issues کو جو کہ بہت زیادہ ہم نے دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے اردگرد جیسے ڈائیبٹیز ہے جیسے ڈائیبٹیز ہے ہارٹ ہیشو سلماان بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ یانگ سٹرز بہت زیادہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اب تو ڈیتھ ریٹ ہارٹ کے وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اویرنس بہت زیادہ ضروری ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سوڈیوز میں موجود ہیں پروپیسر ڈاکٹر مزورو رحمان جو انٹرنیشنلی ریکنائزد کاریو توریسک سرجن ہے انہوں نے یوکے میں بہت ارسا وہاں پہ پہ پہلے پڑھائی کی سیکھا اس کے بعد وہاں پہ ہی اپنی جو سرجریز ہیں ان کا آغاز بھی کیا اس کے بعد نہ صرف یوکے کئی سال وہاں گزارنے کے بعد وہ جدہ چلے گئے وہاں پہ بھی انہوں نے ایز ای سرجن بہت بڑے بڑے اداروں میں کام کیا بہت ساتھ سرف کیا اور اب پاکستان میں موجود ہیں ایسا ہی ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ایک پاکستانی ہے دنیا کے بہت سے ممالک میں بہت ہی کامیاب جو ہے ہارٹ سرجریز کرتے رہے ہیں اور پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں تو جو پی آئی سی ہے اس کو بھی وہ ہیڈ کرتے رہے ہیں اور آج کل اومر کارڈیک سینٹر جو ہے وہاں پر اپنی سرویسز دے رہے ہیں اور جس طرح کہ میں نے کہا کہ ہمارے ڈاکٹرز وہ ہمارا پرائیڈ ہیں دنیا بھر میں پاکستانی ڈاکٹرز انجینئرز جانے جاتے ہیں اپنی قابلیت کی وجہ سے اور ہمارے ساتھ سکھ موجود ہیں دکٹر مزر رہمان ان کو خوش آمدید کہتے ہیں سر welcome to the morning show thank you very much thank you very much thank you for your compliments and I'm really honoured and humbled for the introduction you did آپ جیسے لوگ ہمارا پرائیڈ ہیں actually جس طرح سے آپ نے پاکستان کے لیے پاکستان سے باہر پاکستان کا نام روشن کیا ہے لوگوں کو سرپ کیا ہے actually we are honoured to have you in the show I think it's a vice versa it's an honour for me as well and اس ملک نے بہت کچھ دیا اور میرا بھی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو جو میں دے سکتا ہوں اور ماشاء اللہ اور یہی جذبہ this is my responsibility so I'm not doing any favour to anyone تو اب ہم چاہیں گے کہ آج ہمارے پلیٹ فارم سے بھی لوگ کیونکہ دل کی بیماریاں بہت زیادہ بڑھتی جا رہے ہیں بہت اہم آگن ہے لیکن لیکن انفورچنٹلی ہارٹ ٹیکس بھی بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں ریشو جو ہے اس کی کیوں اتنی زیادہ ہے دیکھیں سلمان یہ جو دل کی بیماری ہے جو ہارٹ ڈیزیز ہے پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی کلر ہے دنیا کے اندر جو سڈن ڈیٹس ہوتی ہیں جو اچانک موت واقعہ ہوتی ہے اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہارٹ ڈیزیز ہے کیونکہ ہارٹ ڈیزیز اتنی مشکل ڈیز ہے جو کہ سب لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیتی ہے بہت سائے لوگوں کو یہ چھپی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ پتہ نہیں دیتی موقع نہیں دیتی سڈن ہارٹ اٹیکس کرتی ہیں کچھ لوگوں کو یہ تکلیف کا باعث بنتی ہیں کسینے میں در یا سانس خراب ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو جو سڈن ڈیتھ کی شکل میں نے ملتی ہے تو یہ پوری دنیا کے اندر ان سپائٹ آف آل ڈی ایفرٹس ٹریٹمنٹس اس کی جو رسک ہے وہ رہتا ہے پوری دنیا کے اندر ویسٹر ورلڈ کے اندر ہارٹ ڈیز بہت رائیس پہ ہے میڈلیس کے اندر ہارٹ ڈیزیز دیو ٹو بہت ساری ریزن بدن کی زیادتی لائف سٹائل لیک اف ایکسرسائز اور جو ڈائیبیٹیز ہیں ان چیزوں کی وجہ سے خاص طور پر سموکنگ ان کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ پوری دنیا کے ہیں خاص طور پر ایشیا کے اندر بھی ہارٹ ڈیزیز بہت زیادہ انفورچنٹلی بڑھتا جا رہا ہے ڈاکٹر ایک تو یہ فرق بتائیے کہ لوگوں کو ایک تو جس آپ نے بتائیا کہ ہارٹ فیلیر یا کارڈیا کریسٹ یا ہارٹ اٹیک یہ کیا فرق ہے آپ نے بلکل صحیح کہا کچھ لوگوں کو اگدم سے موقع نہیں ملتا اور پتا چلتا ہے کہ سلمان کے جو سمینے کی بات ہے ہارٹ ڈیزیز ہے کیا ہارٹ ڈیزیز سے ہماری مراد لے جاتی ہے جو کومن چیز ہے لوگوں کی دل کی شریانوں کے اندر رکاوٹ اس قوم ہارڈ ڈیزیز کہتے ہیں ہارڈ ڈیزیز ہم بچوں کی ہارڈ ڈیزیز وہ ہیں جو پیداشی نکس ہیں جو پیداشی طور پر بچے کچھ ہارڈ ڈیویلپمنٹ کے دوران کچھ ہارڈ ڈیویلپمنٹ کے دوران کچھ ایسے نکس ہوتے ہیں سوراکھ ہو جاتے ہیں یا چینلز چینج ہوتے ہیں وہ بنتے نہیں ہیں وہ ایک علاقہ سے گروپ ہے ہم بات کریں ہارڈ ڈیزیز جو ایڈلٹس کے اندر ینگ لوگوں کے اندر ہم بات کریں ہارڈ ڈیزیز اس میں جو سب سے کومنس وجہ ہے وہ شریانوں کی بلوک جائے تو عام طور پر لوگ غلطوں لاح میں کہتے ہیں دل کے والباندے ہیں دل کے والباندے ہیں دل کے والباندے ہیں دل کے والباندے ہیں دل کے شریانے ہیں شریانے وہ خون کی نالیاں ہیں جو دل کو پمپ کرنے کے لئے کام کرنے کے لئے مسلز کو خون دیتے ہیں ان کے اندر مختلف وجوہات کی وجہ سے رکاوٹ آجاتی ہیں یعنی جیسے آپ نے کہا سموکنگ کولیسٹرول کی زیادتی ڈائیبیتیز بلیڈ پریشر وزل کی زیادتی لائف سٹائل یا خاندانی طور پر کسی کو ہارڈ ڈازیز ہے یہ سب چیزیں ان شریانوں کے اندر رکاوٹ کا باعث بنت ہیں جب رکاوٹ ایک حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو یا وہ علامات کرتی ہے تو یا وہ ہارڈ اٹیک کی شکل میں پریزینٹ کرتی ہے انفرچنلی ایک گروپ ایسا ویاجز کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور وہ ڈیتھ کی شکل میں ہارڈ ڈازیز کو امریز کرتے ہیں اسی وجہ سے ہارڈ ڈازیز کی رسک فیکٹرز اور اس کی ریکنیشن کو پتا کرنا بہت ضروری ہے تو کیسے آئیدنٹیفائی کیا جو جس طرح سے ہم نے کہا سائلنٹ کلر ہے بٹ اوئی ایسے سمٹمز ہوتے ہوں گے کوئی ایسی چیز ہوتی ہوگی جس سے پتا چل جائے کہ یہ ہو سکتا ہے سو بھی اب تو چیکٹ بلکل ایسے دیکھ اس میں تین طرح کے گروپس ہیں ہارڈ ڈازیز کے جو میں کومن بات کر رہا ہوں ایک وہ لوگ ہیں جن کو اس کے سمٹمز ہوتے ہیں علامات ہوتی ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے اکثر لوگ میں آپ کے توسط سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہارڈ ڈازیز کو اکثر لوگ میدے کی تکلیف بنا کر رکھتے ہیں ایسے لوگ جن کے میں ہارڈ سرجیک کرتا ہوں ففٹی پرسنٹ لوگ وہ ہیں جو کہنا تھے کہ ہم نے دورٹس آب کھانے کے بعد یہاں جلن ہوتی تھی لیکن یہ جلن اور میدے کی تضابیت کو جو بہت سار لوگ ہارڈ ڈازیز کے ساتھ بتانے چلتا ہے یہ کہ یہ کہ میدے کی جلن ہے اور یہ کہنا کہ دل کی تکلیف ہے بہت مشکل ہے کوئی ایسی میدے کی تکلیف جو کچھ روز کی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتی وہ میدے کی تکلیف نہیں ہو سکتی جب بھی ہارڈ ڈازیز کا ایک سمٹم جو ہے کھانا کھانے کے بعد یہاں بوجھ پڑنا ہے ہر ایک کو درد نہیں سینے میں ہوتی سینے میں درد ایک کومنیسٹ سمٹم ہے سانس کا اکھڑنا چلنے میں کوئی ایکسرسائز کرنے میں سینیاں چڑھنے میں یا کھانا کھانے کے بعد واغ کرنے میں اگر آپ کو سینے پر بوجھ پڑتا ہو یا آپ کا سانس اکھڑے تو سب سے پہلے ہارڈ ڈازیز کے بارے میں آپ کو کونشوز ہوتی ہے اور ایسی جی جو ہے نا وہ مجورٹی آف ٹائم کچھ نہیں بتاتی ہے اچھا یہ ایک بہت بڑا مسکنسپشن ہے جو ہے اگر آپ اسے شرکیں جو ہے میرے بارے میں جو ہے جو ہے علامات ہوتی ہیں تو ہم نے تیسٹ کروانے چاہیے ہیں تیسٹ میں ایک سیریز ہے پر دوسرا وہ ہے جن کو ہارڈ اٹیک ہوتا ہے وہ ہوسپیل جاتے ہیں اور بھی ٹویٹمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہیں ان کو ہارڈ ڈیزیز کا پتہ چلتا ہے تھرڈ وہ لوگ ہیں جو سڈن ڈیف کا انفرچنلی ہوتے ہیں ان کو تو موقع نہیں ملتا ہم بات کریں ان لوگوں کو جن کے اندر رس فیکٹر ہوں اور وہ اپنا جانا چاہے کہ مجھے ہارڈ ڈیز ہے کہ نہیں ہے آج کل کے دور میں اس ہاری چیزیں پتہ کرنا نممکن نہیں ہے تو پتہ کیا جا سکتا ہے ایسے لوگ جن کے اندر رس فیکٹر ہیں لائک ڈیابیٹیز ہے بلائٹ پریشر کی لانگ ٹرم پرابلم ہے وہ سموک کرتے ہیں کولیسٹور کی زیادتی ہے وزن زیادہ یا سیڈنٹری لائف سٹائل جو زیادہ کام نہیں کرتے ایکسرسائز نہیں کرتے ان لوگوں میں ہارڈ ڈیز کو چیک کرنے کے لئے مختی طریق ہے آپ نے رس فیکٹر چیک کروائیں ڈیابیٹیز چیک کروائیں کولیسٹرول چیک کروائیں کولیسٹرول کو کبھی بھی ہلکہ نہ لیں یہ نہ کہیں کہ کولیسٹرول تھوڑا سا زیادہ ہے یہ تھوڑا سا زیادہ والی کوئی بات نہیں اب ڈائٹ ٹیک کیجئے کولیسٹرول کے لئے ایکسرسائز کیجئے نہیں ٹھیک ہوتا پہ دوائیوں پہ جائیں سنگل فیکٹر کن لید تو سیریس ہارڈ ڈیزیز سموکنگ لوگ سکتے ہیں اگر آپ کو ٹائم لی بہا چلے آپ ایکسرائز کے ذریعے اپنی لائف سائل کو بہتر کریں ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں اگر تو کچیز ڈیویلپ ہو گئی ہے اگر تو کچیز کو بلوکیج ہو گئی ہے وہ تو ان چیزوں سے ٹھیک نہیں ہوگی اس کی تو ٹریٹمنٹ چاہیے لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انویسٹگیشن جو ہے اگر ایسی جی آپ نے اکروایا ہے وہ نورمل ہے وہ بہت نورمل ہو سکتے ہیں تینوں شہرینیں بند ہونے کی سورت میں بھی ایسی جی خراب تب ہوتی ہے ایسی جی خراب تب ہوتی ہے اگر کس کو ہر اٹیک ہوا ہو اور ایسی جی اندر کی چینجی رہی ہے نورمل ایسی جی نورمل ایسی جی پارٹ او پرسن وید بلوکڈ آرٹری پھر اس کے بعد ایک کوتا ہے ایکسرسائز ٹیسٹ کہ آپ ایکسرسائز ٹیسٹ اس کو ایٹی ٹی کہتے ہیں سٹریس ٹیسٹ کہتے ہیں آپ ایک ٹرینڈ مل کے اوپر دوڑتے ہیں کچھ دیر کے لیے اور چھپی ہوئی ہارڈ ڈیز سامنے آتی ہے اور آپ کی ایسی جی مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے وہ سیمپل ٹیسٹ ہے سیونٹی پرسنٹ یہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے ہارڈ ڈیز کو اگر کسی کو یا سینے میں گھبرات گھٹن یا ہو رہی ہو اور اسی جی میں کوئی چین نہ ہو اور وہ شک دور کرنا جائیں سیمپل ٹیسٹ ہے اپنا ٹیسٹر کروا ہے اس کے بعد تیلیم سکین ہے کیا جا سکتا ہے آج کل سی ٹی انجیو بھی ہے جو انجیو گرافی سے پہلے کی چیزیں ہیں جو کہ جن کے خاندان میں کچھ لوگ کے خاندان کے اندر ہارڈ ڈیز ہے ان کے پیرنٹس کی دیتھ ہوتی ہے بھائیوں میں ہارڈ ڈیز ہے ان لوگوں کو اپنی وقت پہ چیزیں چک کروانے چاہیے ہیں ان لوگوں کو وقت پہ چیزیں چک کروانے چاہیے ہیں بجاہے ہیں کہ وہ ایسے وقت کا انتظار کریں یہ ایسے ایمپورٹن ہے کہ ہمارے ویوری اس شوکو اس سیگمنٹ کو دیکھ رہے ہیں انجیو بیری کانشوز باوتیت اور اپنی تیسٹ کروانے چاہیے ہیں سرجری کی طرف آتے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ اپنے لائف سائل کو بہتر کریں بہتر کریں بہتر کریں ہمار these starting westoncé a hundred watch رات کو دیٹ کھانا اور اس کو انتقا بڑی باأ شہ بہتر کری ایسے وریکا لense لیتے ہیں ابھی لوگوں کو دیکھیں ایسے ویڈے دیکھیں نکتے ہیں کہ وابی یہ بہت ہی بہت Pois جلالی اقلی یہ بہت کاری ہے ہمیںکس کرتے ہیں خطائنے میں نظر کرتے ہیں کام سے آئے ہیں اس سے کام سے آئیں سید بہت کام سے ڈالی پاکستان میں ہمیں پیچھیں پیٹا ہے جو بہت کم کم کرتے ہیں کہ اس میں کریں آپ کو سرجن آپ کو سرجوری کے حوالے سے ہمیں گاید کریں کیا ہوتے ہیں کہ سرجری کے پروسیجرز کیا ہوتے ہیں اور اگر آپ کے ہارٹ میں کوئی پروبلم ہے کوئی آپ کے شریعانے بند ہیں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو اگر آپ کو بائپاس کی طرف یا مین جو آپ کا ہارٹ سرجری اس کی طرف جانا جائے یا اس سے پہلے کے بھی کوئی سمپل اور سمالے سٹیپس ہیں ہارٹ ڈزیز دو طریقی ہے ایڈلٹس کے انتر ایک ہے شریعانوں کی بندش جس کو کورنری آٹری ڈزیز کہتے ہیں دل کی شریعانوں کی رکاور جس کی وجہ سے انجائنا یا ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں ایک تو وہ چیز ہے دوسری وہ کنڈیشن جس میں ہارٹ کے ویلوز میں پروبلم ہوتی ہے وہ عام طور پر ینگ لوگوں میں بیومیٹک فیور کی وجہ سے ایج کی وجہ سے ہارٹ ویلوز فنکشن کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا تو وہ لیک کرتے ہیں بلڈ کو کنٹرول کرتے ہیں بلڈ فرم وان چیمبر ٹو دی اے در اگر وہ لیک کریں تو بلڈ واپس جانا چھوڑیتا ہے اگر وہ ویل تنگ ہو جائیں تو بلڈ آگے نہیں جا سکتا اس کی وجہ سے ہارٹ انلاج ہو جاتے ہیں ینگ لوگوں میں ہمارے پاکستان میں دور دراز علاقوں میں پرامل میں میں آپ سے جاننا چاہوں گا اب تو اس طرح کی بھی کچھ ویڈیو سامنے آئی ہیں کہ اچھے پرے باڈی بیلڈرز ہیں مطلب وہ تو جن فریکس ہیں ایتھلیٹس ہیں ان کو بھی ہارٹ ایکس ہو رہے ہیں تو یہ ان کے ہارٹ ایکس کی وجہ نا جو ایتھلیٹس اور ینگ لوگوں میں وہ ایک ڈیفرنٹ کنڈیشن ہے جس کو جس میں ایک وجہ جو ہے وہ حوکم ہے حوکم ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کو HOCM Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy یہ دل کے ایک ایسی مرض ہے جس میں دل کے اندر جو دیوار ہے اس کا پتھا بڑھ جاتا ہے اور بڑھنے کی وجہ سے جب ہارٹ پمپ کرتا ہے تو وہ پتھا خون کے بہاؤ میں یا اخراج میں رکاوڑ کا باعث بنتا ہے وہ جب آپ نے ایکسرسائز کی ہارٹ نے بہت زیادہ پمپ کیا ہارٹ کی سپیڈ بڑھی ہارٹ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے وہ مسل نے ہارٹ سے بلڈ نکلنے میں رکاوڑ کی اور اس کے وجہ سے ایک دم سے بلیک کرتا ہے یہ وہ کنڈیشن ہے جس کا پہلے ٹریٹمنٹ اگر ڈیاغنوز ہو جائے جو ایکو اور امرائی سے ہوتا ہے اس کے بعد جا تو میڈیسن نہیں تو اس کی سرجی کرنے پڑتی ہے میں نے الحمدللہ 2006 میں پاکستان میں پہلی اس کی سرجی کی تھی حوکم سرجی اور سکسیسول ہے اور اب یہ تو بہت ساری کر چکا ہوں ایتھلیٹس کو تو نوملی کیونکہ جو رننگ کرتے ہیں جو سٹیمنا گیم کرتے ہیں ان کا تو یہ ہو جاتا ہوگا دیکھیں ان میں ایک تو مسلز ویسے جیسے آپ کے مسلز بیلد ہوتے ہیں ایکسرسائز کرنے سے آپ کے مسلز بھی بنتے ہیں لیکن یہ جو اندر ابنوملیٹی ہے یہ ابنوملیٹی ہے جو کہ فیملیز میں رن کرتے ہیں جنریشن میں اگر کسی کی فیملی میں سڈن دیتھ کی اندر ہسٹری ہے تو آپ کو ساری فیملی کو ہارڈ ڈیزیز کے لئے ورک اوٹ کرنا چاہیے ایکسلوڈ کرنا چاہیے کہ سڈن دیتھ کی ریزن کیا تھی اور وہ میرا قویسٹن تھا جو کہ میں خواہلہ تھوڑا سا رہ گیا کہ سرجری کے ٹائپس ایک تو سرجری ہے دل کی جو سب سے کومنسٹ آپ پریشن ہے جس کو ہم بائپاس سرجری کہتے ہیں ہارڈ بائپاس سرجری یا شریعانوں کی پیوندھکاری کے لئے کہتے ہیں کچھ کیسے اندر ستنس ڈالی جاتے ہیں اندر سے شریعانوں کو کھولا جاتا ہے اگر نہ کھو سکے تو آپ ہونے پلیس بائپاس کرتے ہیں بائپاس سرجری میں ہم یہ کرتے ہیں New Heart surgery جس کو کہتے ہیں اور wiper سرجری میں حقا مطلب یہ نہیں کہ ہرپس سرجری کے نمید کو ایemics考 Ostern ا…?نے ایس دل کو سنے سے بھائی نکالا جاتا ہے اوپن ہارٹ سرجی کا مطلب ہے کہ چیسٹ اوپن کرنا اور ہارٹ تک پہنچنے کو اوپن ہارٹ سرجی کہتے ہیں آپ ہارٹ کی شریانیں جو بند ہیں ان کی پیوندکاری کے لیے ایک سینے کے پیچھے لگیوی شریان وہ ٹانگوں سے ایک نس دیتے ہیں اور ان کو ری روٹ کر دیتے ہیں بلڈ کے فلو کو تاکہ نیا بہاؤ جو ہے بلڈ کا وہ ان جگہوں پر جو نہیں جا رہا تھا وہ کر دیتے ہیں اس سے خون کی بھالی شروع ہو جاتی ہے ہارٹ اٹیک سے بچتے ہیں علامات بہتر ہیں اور سرد نیر سے بچا ہو جاتا ہے یہ تو کومنیست آپ پریشن ہے جس کو ہم کیبیج کہتے ہیں ہارٹ بائپاس سرجی کہتے ہیں لوگ غلطوں میں کہتے ہیں کہ دل کے تین وال بند ہیں تین وال نہیں ہوتے وہ ہارٹ کی دل کی شریانیں بند ہوتے ہیں باٹ بائپاس سے پہلے والے سٹیپس کو ہم کیسے پولو کر سکتے ہیں سٹیپس ایسے ہیں جو یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کسی مریض کو میڈیسن کی ضرورت ہے انجیو پلاسٹی کی ضرورت ہے سٹنٹز کی یا سرجی کی ضرورت ہے وہ انجیو گرافی پہ پلا چلتے ہیں انجیو گرافی پہ پلا چلتے ہیں انجیو گرافی is the hundred percent diagnostic tool اشی آپ کا یہ بانی ہے کیا یہ حقیقت ہے کہ کسی کو ہارٹ کا کو مسلاہ ہو گیا ہے یا متلب انجیو پلاسٹی یا بائپاس وغیرہ ہو ہے تو کاؤنٹ آن بیگنز نو نو نیسسریلی لیکی لازمی نہیں ہے لوگ ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ ہارڈ ڈزیز کے اگنسٹ ایک جنگ ہے دل کی بیماریوں کے خلاف ایک جنگ ہے جو آپ نے خود لڑنی پھر آپ کی معالجیں لڑنی اور آپ کی لائف سٹائل لڑنی لوگ ہارڈ ڈزیز کے ساتھ بہت لنبی عرصے تک زیادہ کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ فرض کریں آپ کو سٹینٹس پڑھیں یا آپ کی سرجی ہوئی ہے سرجری پندر بیس سال تک کامیاب رہتی ہے پندر بیس سال تک لوگوں کو کچھ نہیں کرتے آپ کی ضرورتی ہے آپ کی ضرورتی ہے آپ کی ضرورتی ہے اسے کے دیابیٹی ہے اسم مقید ہے جو PPF ڈزیز کے در جو بیماری عرصے تک جو بیماری رہی ہے آپ کی ضرورت سے دور کرو یہ EyesAğ دل کا ضرورتی ہے ہر لحاظ سے ہم ٹھیکی کردیگی ہے کوئی معجلومن کریں دیکھنے سے دیکھنے میں بات کرتے ہیں لیکن یہاں ہے دل کا خیال کرنا چاہیے لیکن انفرشنلی ہمارے دل کا خیال دن بہت زیادہ کھا کریں ہمارا دل چاہرہے ہیں دل چاہرہے ہیں دل چاہرہے ہیں دل چاہرہے ہیں چاہرہے ہیں نیتر عمال کھنے دل ہوتا ہے دوسری چنوں سے خراب استعمال کرنے سے اللہ تعالی نے چیز بنائی ہوئے یہ استعمال کرنے سے نہیں خراب ہوتا آپ کی پوری باڈی خوبصورت ہے اس کا خیال رکھتا ہے یہ تو بائی پاس اس میں ریسنٹ طریقہ کار آگیا ہے کیونکہ بائی پاس کا نام سنتے ساتھ ہی لوگ گھبرا جاتے ہیں اتنا بڑا آپریشن ہے لوگ ضرور بائی پاس رکھتے ہیں میں لوگوں کو یہ ریشور کرنا جاتا ہوں آپ کے حالے سے کہ میں پچھلے پچی شبی سال سے ہارٹ سرجی کر رہا ہوں بہت سے لوگوں کو مستفید ہو چکے ہیں اس سرجی سے لوگوں کی بہتری کے لیے بائی پاس سے ڈرنا نہیں ہے اگر آپ پراپر سرجنز کے پاس اور ایکسپرٹیز کے پاس اس سے سیف پرسیجر 98% سکسیس ریٹ ہے بائی پاس سرجی کے لیے لوگوں کی بہتری کے لیے دوسرا جن لوگوں کو ہارٹ ویلز خراب ہوتے ہیں جنگ لڑکیاں ہیں شادی سے پہلے فیسیکل پروبلم ہیں دل کے لیے سرجی کرنی پڑتے ہیں جنگ لڑکیاں جنگ لڑکیاں جنگ لڑکیاں جنگ لڑکیاں چھوٹے کٹ سے دل کے لیے ہارٹ ویلز ہارٹ ویلز چینج ہوتے ہیں پاکستان میں پسٹیوں کے سایٹ سے چیس کے سایٹ سے پسٹیوں کے بیچ میں جاکے 6-7 سنتی میٹر کے کٹ سے ہارٹ ویلز خراب ہوتے ہیں چینج ہو سکتے ہیں اپلیس داخل چینج ہو سکتے ہیں سامنے سا بھی پسٹیوں کے بیچ میں جاکے بغیر کسی ہڈی کٹے تو یہ بہت گیم چینجر ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی ریکاوری لوگوں کا پین اور بعد کے اندر لیکن جب آپ کی کوئی ہڈی کٹی نہیں ہے تو آپ کی ریکاوری جیسے گاول بلائر سرجی ہوتی تھی کہ زمانے میں کٹ ہوتا تھا اب وہ کامرا سے ہوتی ہے یہ سرجی ایکسپرٹ ہینڈز کے اندر جو کی جا سکتی ہے دوسری میں جو اوپن ہارٹ سرجی کو بائی پاس سپرشن کرتے ہیں میں آدھی ہڈی کٹ کے بھی اوپرشن کرتا ہوں جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہم مطلب خوش قسمت ہیں کہ آپ جیسے ڈاکٹرز پاکستان میں ہیں اور آپ اپنی عوام کو سرف کرنے کے لیے جو پاکستان آ رہے ہیں so thank you very much thank you very much for having and it's really a player آپ سے بات کر کے اچھا لگا بلکہ اتنا کچھ جی چاہ رہا تھا کہ مزید بات کریں جانے اتنا انفرمیٹیو سیشن تھا آپ کو انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم دعوت دیں گے اور اسی طریقے سے آپ جو ہے اپنے ملک کو اور عوام کو سرف کرتے رہیے thank you so much اور یہاں وقت ہوا ہے اب ایک چھوٹی سی بریک کا آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کہیں نہیں جانا stay tuned if you are a dreamer اکر آپ میں ہے جذبہ اور کچھ کرنے کی لگن if you think you have invented something that can change the world مجھے یقین ہے کہ ہماری کے مشین پہتے زندگیہ باتھے گی my invention is my only hope this is my last chance تو اب ہو جائے تیار the search to find پاکستان's best brains begin now ideas اور اجادات آپ کی industry experts ہمارے اور investors پورا پاکستان اور پوری دنیا آئیں مل کر بنائیں ایک عظیم پاکستان مل کرTنیس میںich which me ہے 、 پیدھانی پہنچ مل کربا پیدار پاکستان پاکستان watch invent پاکستان every thursday at 7pm only on discover پاکستان موسیقی 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 سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کریئر کا آغاز آپ نے کب کیا کیسے کیا اور سنگر بننے کی خواہش کب پیدا ہوئی سب سے پہلے تو سنگر بننے کی خواہش کیسے پیدا ہوئی پاکستان اور مختلف لوگوں کو پاکستان کے علاوہ مختلف لوگوں کو سنا جن کو سن سن کے ہی شوق پیدا ہوا کہ مجھے سنگنگ والی فیلڈ میں جانا چاہیے دوسری چیز یہ کہ میرے جو تیچرز تھے سکولنگ میں انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور انہوں نے مجھے بہت پرووک کیا کہ آپ سنگنگ فیلڈ میں جائیں کیونکہ بچپن سے ہی آپ گا رہے تھے جی بچپن میں آپ کو پتہ ہے سکول میں ملی نغموں کے کمپیٹشنز ہوتے ہیں ناات کے کمپیٹشنز ہوتے ہیں تو وہاں پر پارٹیسپیٹ کرتا تھا تو وہاں پر اکسل پوزیشن بھی آ جاتی تھی تو اس طرح پر اپریشیشن بہت ملی اور اسی نے ہی پرووک کیا کہ آپ کو سنگنگ پروفیشن جو ہے وہ جوائن کنا چاہیے تو ابھی پچھلے کتنے عرصے سے پروفیشنلی سنگر کے طور پر ہے ابھی میں پچھلے تقریباً پانچ سال سے پروفیشنلی سنگنگ کر رہا ہوں پی ٹی وی کے ساتھ بھی کر رہا ہوں اس کے علاوہ آئی ایس پی آر کے ساتھ بھی کر رہا ہوں اور گورنمنٹ کے بھی کچھ پروجیکٹس ہوتے ہیں جن میں جس طرح بھی کامیاب جوان سکیم ایک عمران خان صاحب نے انہوں نے انہوں نے کی تھی اس کا تھیم سونگ بھی گایا تھا اچھو رہی ہے تو اس طرح پروجیکٹس چل رہے ہیں آپ کی پروجیکٹس سننے کے بعد تو ہمارا مزید ہی چاہ رہا ہے کہ جل سے جلد آپ سے کچھ سنا جائے سن لیا جائے ایک زیادہ پہلے کچھ سنا دی جائے ضرور ایک پاکستانی فلم کا ایک سونگ ہے وہ آپ کو سناوں گا دو پیاسے دل ایک ہوئے ہے ایسے بچھڑیں گے اب کیسے پیار ہمیں کرتے ہی رہنا ساری عمر تم ایسے ایک دو جے میں کھو جاتے ہیں ندیا ساگر جیسے دو پیاسے دل ایک ہوئے ہیں ایسے بچھڑیں گے اب کیسے تم سے ہے جیون کہانی تم سے ہے یہ زندگانی تم سے ہے سانج اور صویرہ میرے سنم تیری قسم تجھ سے یہ ناتا ہے میرا ایسے رہیں گے نین اور ندیا جیسے بچھڑیں گے اب کیسے پیار ہمیں کرتے ہی رہنا ساری عمر تم ایسے دو پیاسے دل ایک ہوئے ہیں ایسے بچھڑیں گے اب کیسے ایس پیار کے ساتھ بھی اور گورورمنٹ کے ساتھ بھی تو پہلی چیز تو یہ کہ اس میں محنت کرنے کا مزا آتا ہے جب آپ کو ایک نیا تھیم ملتا ہے کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی اور جو ہمارے نئے نوجوان سنگرز ہیں وہ رومانٹک سانگز اور شیئر سانگز زیادہ کر رہے ہیں تو ابھی جب گورورمنٹ کا ہم کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم تھیم ملتی ہے جس طرح نیب کی طرف سے کرپشن کا سانگ میں نے گولڈ میڈل وین کیا تھا دوہزار سترہ میں نیب کی طرف سے اس میں ہم کرپشن کا سانگ انہوں نے بنوایا تھ تو وہ پرفارم کیا تھا تو ابھی جب انہوں نے کامیاب جوان کے حوالے سے تھیم دی تو وہ بھی ایک بہت اچھا ایک الگ تھیم تھی جس کے حوالے سے سانگ بنانا تھا اور نو جوان نسل کو پرووک کرنا تھا تو وہ ایک بڑا اچھا ایکسپیرینچ رہا اور اس کے بعد جب وہ گانے کے بعد اس کا ریاکشن آیا تو وہ اور زیادہ خوشی کی بات تھی کہ وہ ریاکشن بہت اچھا تھا اور کورے پاکستان میں جہاں بھی اناگریشن ہوتی تھی کامیاب جوان کی تو وہاں پر وہ سانگ چلایا جاتا تھ ہمیں ابھی اپنا ایک پروجیکٹ کا سانگ ہی سنا تھے کامیاب جوان کا ہی بہت ضرور سنا ہے کامیابی کا شروع کر دو سفر کچھ قدم بس اور ہم کو مل کے چلنا ہے یہاں راستے کھلنے لگے ہے روشنی ہے چار سو جس وطن کا خواب تھا ہونے لگا ہے ہو بہو حوصلہ حمت لگن اور خوش مزاجی سے بڑھو پاؤگے منزل وہی جس کی کروگے جست جو ملک سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہے یہاں کچھ قدم بس اور ہم کو مل کے چلنا ہے یہاں ہمارے ویورز ہیں وہ یہ کامیاب جوان پروجیم کا ایڈ دیکھتے ہوں گے تو انہیں آج پا چل گیا ہوگا کہ یہ ہیں وہ نوزوان ان کی ہے وہ آواز اچھا تو آپ نے یہ تو ہوگے گورمنٹ کے پروجیکٹس اور آپ جو اچھی بات ہے اسے ہم نے کہا کہ آپ کلاسیکل سنگیں پرانے گانے گاتے ہیں آپ نے بھی کوئی پروجیکٹ کیا کوئی آج کے زمانے کے حواز سے کوفیشن پی ٹی وی کے ساتھ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں سترنگیا پروگیم ہے اور اس میں میرے دو سانگ ہیں اس سیزن میں جس طرح کوک سٹوڈیو کے سیزن ہوتے ہیں اس طرح سترنگیا کے سیزن اور اس میں مجھے موقع ملا گانا گانے کا اور وہ بہت ایک آج کل کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے نئے سنگرز کے لیے کیونکہ ایک تو اس کے جو پی ٹی وی کے جو پروڈیسر ہیں خنم لطیفی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ انسپائرڈ ہیں بہت اچھے اچھے میوزک ڈائریکٹرز ہمارے جو پرانے تھے ان سے تو وہ میرے خیال سے آج کل کے دور میں بہت ایک اچھا انیشیٹیو ہے پی ٹی وی کے حوالے سے تو وہ مجھے موقع ملا ہے اور اس میں میں نے دو سونگ آئے ہیں وہ بہت اچھے گئے ہیں تو ابھی فیلحال یہی پروڈیکٹ چل رہے ہیں اور ابھی اپکمنگ جو ہے وہ آئی ایس پی آر کے ساتھ جو سونگ ہے وہ کر رہا ہوں اس کی فیلحال بھی بہترین مہار شکریہ آلی جان Thank you so much Thank you so much You're very talented اور ہم بھی آپ کو یہی کہیں گے wish you good luck for your future endeavors اور آپ اچھا گاتے ہیں ایسے ہی گاتے رہیں Exactly ہم اب آگے بڑھتے ہیں جی اپنے پرگرام میں آخری سیگمنٹ ٹوڈیز چیلنج کے جانے تو یہ ہے جی ہمارے پرگرام کا آخری سیگمنٹ اور اس میں ہم لوگ ایک چیلنج ایکسپٹ کرتے ہیں اور آپ کو بھی وہ چیلنج دیتے ہیں کیونکہ ہمارے چیزیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت سی اچھی عادات ہیں ہماری سرائیٹی کی بہت سی اچھی باتیں ہیں لیکن چند ایک چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور ان پر سیڈیسٹی ہمیں کام کرنا ہوگا ایک میں نے مسئلہ دیکھا ہے ہمارے معاشر میں یہ بھی ہے کہ جب پبلک ٹرانسپورٹ پر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ سپیشل جو لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کہہ دیجئے پہاج ہیں یا معزور افراد ہیں ان کے لئے بقاعدہ سیڈ سکی ہوتے ہیں لیکن اس پر اچھے بڑے صحت مند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شخص معزور ہے اس کو اٹھ کے سیڈ دے دی جائے ہمیں اردگرد معزور لوگ نظر آتے ہیں ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھ کے ان کی مدد کریں ان کو اگر سردہ کروانے ہیں تو وہ کروا دیں کئیسی جگہ پہ وہ ان کے لئے مشکل ہو رہا ہے تو ان کے سپورٹ کریں بہت امپورٹنٹ سلمان نے بات کی ہے اور ایک چلی ہم سب کو وہی بات ہے انڈویزیل رسپونسیبیلٹی کی طرف آنا پڑے گا اور اب تو بقاعدہ اس کے اوپر کیمپینز چل رہی ہیں بہت سے مارکٹس میں ہوتیلز میں ریسٹرانس میں کیمپین چلائی جا رہی ہیں کہ آپ کہیں پہ بھی بنا رہے ہیں اگر کوئی کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو بقاعدہ رامز پنایاں تاکہ اگر کوئی ویلشیر باونڈڈ پرسن ہے سڑیاں نہیں چڑھ سکتا تو رامز ایویلیبل ہوں یا ایسے لفٹ ایویلیبل ہوں جس کے تھروہ آسانی سے جا سکے مارکٹس میں ایسے لوگوں کے لیے ایسے سہولیات ہونا بہت ضروری ہے جو کہ اگر معذور ہیں کسی بھی طرح سے کوئی بھی کمی ہے کسی بھی کمی کا شکار ہے تو جس طرح سے ہم انہیں سپیشل لوگ کہتے ہیں تو کمی نہیں کہنا چاہیے سپیشل کہنا چاہیے ان کا احتیاط ان کا خیال رکھنا ہم سب کی responsibility ہے اور ہونی چاہیے ہونی چاہیے اور ہمارا تو دیکھئے مذہب بھی ہمیں یہی تلقین دیتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی کاموں سے آپ جو ہے ثواب کماتے ہیں آپ وہ نیکیہ کماتے ہیں جو کہ دوسری زندگی میں ہماری کام آئیں گی بہت important بات اور اسی بات کے ساتھ اسی challenge کے ساتھ ہم آج کا شو قتم کرتے ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آج ہم نے اپنے پورے شو میں جو جو tips آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کو آپ نے فالو کرنا ہے ہمارا challenge آپ نے ضرور فالو کرنا ہے اور اچھی بات جس طرح سے program کے ہم آغاز میں کرتے ہیں اس کو بھی آپ نے ضرور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ motivation بہت important بالکل ایسا ہی ہے اور اپنا feedback اور suggestion جو ہے وہ ہمیں دینا مد بھولیے گا ہمارا whatsapp number آپ کی television screen پر آرہا ہے اس کے علاوہ آپ ہمیں facebook اور instagram پر فالو کرسکتے ہیں The morning show HD ہمارے pages ہیں like اور subscribe کیجئے اور twitter پر بھی آپ ہمیں follow کرسکتے ہیں at the rate morning show HD بالکل تو آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ڈسکاوا پاکستان کو دیکھنے رہنا ہے پل وقت مجھور سلمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا